بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسولِهِ الكریم قابل احترام بھائیو دوستو بزرگو اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور اس کی زندہ مثال ظہر سی بات ہے اللہ رب العزت کا اپنا بول ہے اپنا کلام ہے جسے ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہوئی نہیں سکتا ٹھیک ہے نا اللہ کے سوا کوئی الہ ہوئی نہیں سکتا ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اللہ اللہ ٹھیک ہے اور جب ہمارے ساتھی ہمارے بڑے بزرگ ہمارے جو جب یہ جب یہ اپنا اپنا لا الہ الا اللہ کا جب ورد کرتے ہیں تو جب اللہ اللہ پر پہنچتے ہیں تو اس کو انتائی سختی سے کہتے ہیں اللہ اللہ ہے ہی نہیں ہوئی نہیں سکتا اسی طرح قرآن کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَ إِلَّا لِي عَبُدُونَ کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں جن و انس کو بنایا ہی نہیں کسی اور کام کے لیے سوائے اس کے کہ یہ میرے بن کے رہیں جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے اگر اس میں استعمال ہوتی ہے تو وہ چیز بھی ٹھیک چلتی ہے اور لوگ بھی اس سے نفعہ اٹھاتے ہیں اور اگر کوئی چیز کسی مقصد اپنی جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے جب اس میں استعمال نہیں ہوتی تو وہ چیز بھی تباہ ہو جاتی ہے بیکار ہو جاتی ہے تو آپ یہ سوچو نا یہ ٹیوب لائٹ ہے اس سے اگر ہم کیل کو ٹھوکیں گے تو کیل پر ایک دفعہ ماریں گے اس ٹیوب لائٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے یہ کیوں؟ کیونکہ یہ کیل ٹھوکنے کے لیے ہے ہی نہیں یہ تو روشنی دینے کے لیے ہے اس کو اس کی جگہ پر لگا دیا اب یہ دیکھو کیسی بہار ہے کیسی روشنی ہے ہم کو سب کو اس میں نظر آ رہا ہے کیوں؟ کیوب لائٹ اپنی جگہ پر لگی ہے اپنے مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور اس کی جگہ ہتوڑی کو لگا دیں اوپر جا کر تو اندھیرہ ہو جائے گا ہم ہتوڑی کو لگا رہے ہیں تاکہ روشنی ہو جائے ارے نہیں بھائی ہتوڑی تو روشنی کرنے کے لیے نہیں ہے ہتوڑی تو کل ٹھکنے کے لیے ہے جس مقصد کے لیے بنی ہے اس مقصد میں استعمال کرو تو نفع دے گی انسان کو اللہ نے کیونکہ اپنے لیے بنایا ہے جب یہ اللہ کا ہوتا نہیں تو پھر یہ پریشان ہو جاتا ہے چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی کیونکہ اللہ رب العزت نے عالمِ ارواح میں انسانوں کی روحیں سامنے تھیں اپنی تجلی ماری ان پر روحیں مدھوش ہو گئیں اور پھر پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں یقین کرو ہم سب نے ہماری روحوں نے ابو جہل کی روح نے فرعون کی روح نے نمرود کی روح نے شداد کی روح نے ان بڑے بڑے کافروں تک کی روحوں نے جب اللہ کی تجلی ان پر پڑی ہے تو کہا بلا آپ کے علاوہ اور ہمارا رب ہو کون سکتا ہے رب کس کو کہتے ہیں رب کس کو کہتے ہیں مفتی تقیر عثمانی صاحب کا وہ کلام میں کبھی کبار پڑھتا ہوں محبت کیا ہے دل کا درد سے مامور ہو جانا محبت کیا ہے دل کا درد سے مامور ہو جانا متائے جان کسی کو سوپ کر مجبور ہو جانا اپنی خوشی ناخوشی کسی کو سوپ کر مجبور ہو گئے بیٹا میں جانتا ہوں کہ تیری پسند کی چیز ہے بیٹا میں جانتا ہوں بڑے عرصے سے تُو مانگ رہا ہے لیکن میں کیا کروں اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں بیٹا میں نہیں دے سکتا تجھے مجبور ہوں میں اپنا بھی دل چاہ رہا ہے اکلوتا بیٹا ہے اکلوتا بچہ ہے رو رہا ہے آنکھوں میں آنسو ہیں مجھے چاہیے مجھے چاہیے لیکن نہیں بیٹا نہیں بیٹا تیرے آنسو برداشت کر سکتا ہوں تو کیا دیرے جیسے سو ہوں آنسو برداشت کر سکتا ہوں لیکن اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا بیٹا میں مجبور ہوں تو متائے جان یہ محبت کی نشانی ہے متائے جان کسی کو سوپ کر مجبور ہو جانا جب ہم کہتے ہیں نا رب ہے اللہ میرا رب ہے تو پھر کیا اللہ من چاہی نہیں چلے گی رب چاہی چلے گی لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے من چاہی نہیں چلے گی رب چاہی چلے گی جیسے آپ چاہیں گے ویسے کریں گے یا اللہ میں کچھ نہیں میرا کچھ نہیں مجھ سے کچھ نہیں یا اللہ آپ کا سب کچھ آپ ہی سے سب کچھ اور آپ ہی سب کچھ اس یہ اس نہج پر اللہ چاہتے ہیں ہم آ جائیں اس نہج پر یہ یہ کہنے کو معمولی سی بات ہے پتہ ہے قرآن کی آیت اتر رہی ہے وَإِنْ تُبُدُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ جو کچھ سامنے کر رہے ہو اَوْ تُخْفُوْهُ اور جو دلوں کے اندر گزر رہی ہے يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ اللہ تم سے دونوں چیزوں کا مواخذہ کرے گا اللہ تم سے دونوں کا مواخذہ کرے گا اب دل پر تو اپنا کنٹرول نہیں ہے دل میں پتہ نہیں کیا کیا آئے تو صحابہ کرام جو کہ عطاعت کا مجسمہ تھے وہ تو ہر وقت اس حال میں رہتے تھے ایک حال میں رہتے تھے وہ اللہ کے نبی کی صحبت کا اثر ایسا تھا وہ ایک حال میں رہتے تھے اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی اللہ کا حکم آئے جس پر کہ ہم مر مٹیں وہ اس حال میں رہتے تھے کوئی تو اللہ کا حکم آئے میری جان استعمال ہو جائے کسی طریقے سے وہ اللہ کے نبی کی صحبت کا یہ اثر تھا ان کے اوپر اس لئے اللہ کے نبی یہ فرمایا کرتے تھے میرا تم لوگوں میں آنا میرا تم لوگوں میں آنا اور تم لوگوں میں رہنا بھی رحمت ہے اور میرا تم لوگوں میں سے چلے جانا بھی رحمت ہے ہاں کیونکہ دیکھو نا اگر سورج ہر وقت چمکتا رہے ہر وقت چمکتا رہے سورج اور رات ہی نہ ہو تو پھر ایک وقت آئے گا سارے درخت جل جائیں گے ایسے ہی ہوگا نا صحابہ پر اب وہ حال آنے والا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے کہ اب وہ اپنے دنیا کی اتنی بے رحمتی آگئی تھی کہ کپڑے پھاڑ کے جنگلوں میں نکلنے والے تھے تو یہ بھی مقصود نہیں ہے مقصود تو دنیا میں رہنا ہے نا اس لئے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے میرا تم لوگوں میں رہنا بھی رحمت اور تمہیں چھوڑ دینا بھی رحمت ہے تو اب صحابہ کرام گھبرا گئے یا رسول اللہ اپنے اپنے عمل پر تو چلو زور ہے کسی کا دل پر کیا زور ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا آپ نے کیا فرمایا تو تم کیا کہنا چاہتے ہو جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ اس حکم کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے تم بھی یہی کرنا چاہتے ہو تم کہو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و علیک المصیر یہ بولو تم لوگ ٹھیک ہے اللہ تیرا حکم آ گیا سن لیا ہم نے سمعنا اور اب اس کی اطاعت کے لیے ہم تیار ہو گئے غفرانک یا اللہ ماف کرنا اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے نا ماف کرنا اور مافی تیرے سے اس لیے مانگ رہے ہیں کیونکہ تیرے پاس آنا ہے ہم نے تم یہ بولو صحابہ نے کہا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و علیک المصیر حکم پھر اللہ نے مسترد فرما دیا لا يُقلِّف اللہ نفسا الا غصعہ نائی نائی ہم تو بس دیکھی رہے تھے تم لوگوں میں کتنی محبت ہے ہم کسی جان سے ایسا عمل نہیں مانگتے جو اس کے بس سے باہر کی بات ہو اللہ تو اللہ ہے صحابہ کرام کیسے ہی کیوں نہ ہو بہرحال اللہ تو اللہ ہے ہمارے لئے مثال ہے ہمارے یہ بات ایک مثال ہے کہ ہم تو کسی ہم تو عام حکموں کو سن کر ہم کہتے ہیں یہ کیسے کریں گے صحابہ نے تو جو ناممکن احکامات تھے ان کے بارے میں بھی کہا سمعنا و اطعنا یا اللہ ہوتا تو نہیں لگ رہا لیکن کیونکہ آپ کا حکم ہے کریں گے اور یہاں ایک بات اور عرض کر دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد کے مطابع ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرے دل میں کبھی کبھار ایسے خیالات آتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ جل کے کوئلہ ہو جاؤں تو آپ نے فرمایا دل کے خیالات پر اللہ نے اپنا حکم مسترد کر دیا ہے کچھ بھی سوچتے رہو کوئی فرق نہیں پڑتا کتنی آسانی ہے ہمارے لئے ہاں کتنی آسانی ہے اور اللہ کا خوش ہونا دیکھو پھر کیا ہمارے لئے فرمایا چلو یہ مانگو میرے سے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وعفوانا وغفر لنا ورحمنا لنکونن من الخاسرین اب مانگو میرے سے کیونکہ تم مان گئے کیا اللہ کا نظام ہے کیونکہ تم مان گئے میری منشاہ پر آگئے جو میری منشاہ تھی اس پر آگئے باوجود اس کے کہ عمل نہیں کیا تمہارے دل کی نیت صحیح ہم اتنے خوش ہوئے اب تمہیں دینے کا ارادہ ہے اب مانگو یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو سب دے دیں گے تو آئے ہم یہاں پر اللہ کی منشاہ پر مرمٹنے کے لیے نہ جان دینا مقصود نہ جان بچانا مقصود اللہ کے حکم پر آنا مقصود یہ جو یہ ذہن بن گیا نہ میرے دوستو جس دن یہ ذہن بن گیا آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں پر فرشت آمین کہیں گے انشاءاللہ ہاں یہ مزاج بنانا ہے کیا اللہ کا حکم ہے اب معاشرہ بھی تو ہے معاشرہ بھی تو ہے معاشرہ کہتا ہے کچھ اور تو یہ آج کی بات نہیں ہے یہ معاشرے کی اور نبی کی سنت کی جنگ تو عزل سے ہو رہی ہے یہ آج کی بات نہیں ہے کہ یہ ہم کہیں کہ یہ آج کی بات ہے قَالَ الَّذِينَ كَفْرُوا لِلَّذِينَ آمُنُوا آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَ عِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَحْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَا حَاذَا اِفْقٌ قَدِيمٌ وَاللَّهِ يَقِينَ كَرُوا سو فیصد جو بات آج ہم کہتے ہیں افقٌ قَدِيم چودہ سو سال پہلے اللہ فرما رہے ہیں یہ قَاف کفار یہی بات کہہ رہے ہیں ایمان والوں کو بھئی اگر باتیں عمل میں آ سکتی ہیں جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں مولانا اگزیکٹ میں تو قرآن کی آیت آپ کو اگزیکٹ بتا رہا ہوں اگزیکٹ یہی بات چودہ سو سال پہلے اللہ پاک نے ہوتا رہی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مولانا کہہ رہے ہیں یہ کر لو یہ کفار کہہ رہے ہیں یہ اگر کی جا سکتی ہوتی تو ہم تو پڑھے لے کے ہیں تم سے پہلے کر لیتے ہم تو پڑھے لے کے ہیں یہ ہم تم سے پہلے کر لیتے تمہیں مدانے کی ضرورت گیا تھی ہمیں اور سنو فَإِذْلَمْ يَحْتَدُو بِهِ فَسَيَكُولُونَ ارے پرانی باتیں ہیں کدر کی باتیں کر رہے ہو تم لوگ کونسی داستان ہے کونسی کہانی بیان کر رہے ہو یہ کہانیاں ہیں قبر میں جاؤگے منگر نکیر بیٹھے ہیں کہانی کی باتیں ہیں یہ کوئی ماننے کی باتیں تھوڑی ہیں حشر ہوگا میدانِ محشر ہوگا پل سرات ہوگا سود اللہ سے جنگ ہے کہاں لکھا ہے کونسا کاروبار ہو سکتا ہے جھوٹ کے بغیر ہم گاڑیاں نہیں بیٹھ سکتے یہ کونسی یہ کس نے لکھا ہے کہ یہ سج سے کام بنے گا سج میں برکت ہے افقن قدیم پرانی باتیں ہیں یہ چودہ سو سال پہلے اللہ پاک فرمانے کہ یہ پہلے بھی ہوتا تھا یہ آج کی بات نہیں ہے پہلے بھی ہر دور میں نبی کی زندگی اور کلچر میں جھگڑا ہوتا تھا نہیں کہتے تھے قرائش اللہ کی نبی کو قرائش نہیں کہتے تھے اللہ کی نبی کو ہم نے اپنے باپ دادوں کو تو یہ کرتے دیکھا ہے تم آجی بات کر رہے ہو آ کر نہیں کہتے تھے تو اس کا کیا مطلب ہے بھئی کلچر یہ کہہ رہا ہے معاشرہ یہ کہہ رہا ہے اور ہر دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ فینینسز ہے ایکانومی کیوں نہیں مانتا تھا ابو جہل کیوں نہیں مانتے تھے ابو سفیان کیوں نہیں مانتا تھا یہ امیہ بن خلف کیوں نہیں مانتا تھا امیہ بن خلف کیوں نہیں بات مانتا تھا یہ عطبہ کیوں نہیں بات مانتا تھا وہ یہ دیکھتے تھے تین سو ساٹھ بت ہیں مکہ کے اندر کعبے کے اندر تین سو ساٹھ بت ہیں اور ہر بت کو پوچھنے والا ایک قبیلہ اردگرد میں رہتا ہے اور وہ سال میں دو تین دفعہ ادھر آتا ہے آ کر اپنی خرچے کرتا ہے ہماری بکریاں خریدتا ہے ہمارے کپڑے خریدتا ہے ہمارا مال خریدتا ہے بھئی ہمارے کاروبار چل رہے ہیں ہمارے سیار اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہے تو ایک ہے ایک ہے اور وہ بھی جو کہ نظر نہیں آرہا افکن قدیم کیا پرانی باتیں کر رہے ہیں یہ کیا یہ کوئی ماننے والی بات ہے اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ تفلحون اس کو پڑھ لو تمہیں کسی بت کی ضرورت نہیں اللہ براہ راست پا لیں گے اب یہ بات کہاں سے سمجھ میں آئے یہ بات تو آج کے مسلمان کو سمجھ میں نہیں آتی میں تو سوچتا ہوں چادہ سو سال پہلے کہ کافر کو کہاں سے سمجھ میں آتی ہوگی یہ تو آج کا مسلمان نہیں سمجھ پا رہا وہ جھوٹ بولے بغیر بچارہ کام نہیں کر پا رہا وہ کاروبار میں ڈنڈی مارے بغیر کام نہیں کر پا رہا ہلکا سا ہوا چلتی ہے میں جب نیا نیا تبلیغ کے کام میں لگا نیا نیا تبلیغ کے کام میں لگا تو ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر بولند اکبال صاحب ہیں ابھی بہت چھے دوست ہیں ہمارے یار ہیں بڑا جیب واقعہ ہے چلو اب ان کا قصہ آیا تو میں سنا دوں بڑا جیب واقعہ ہے ان کا میرے ساتھ کہ میں پہلی دفعہ جا کے جب بیٹھا نا ادھر کیا کہتے ہیں اجتماع میں اجتماع میں جا کے بیٹھا دو تو اب لوگ ہی لوگ گرد گرد گھڑے ہوئے اب مجھے تو لوگوں نے ٹیلی ویژن پر گانا گاتے دیکھا تھا تو لوگوں کہیں یہ کیا کر رہا ہے ادھر ٹھیک ہے ہاں تو اب اب وہ آ کر اب میرے سے کوئی آ کر کچھ پوچھے کوئی کچھ پوچھے اب میں اس لوگوں کے سوالوں سے تنگ آ رہا مجھے سمجھ بہن آئے میں کیا کروں کہ اتنی دیر میں یہ ڈاکٹر صاحب آ کے میرے سامنے بیٹھ گئے میرے سامنے میں جنید غنی میرا دوست تھے وہ ان کو جنید غنی صاحب لے آئے ڈاکٹر بلند اکبال صاحب کو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ڈاکٹر صاحب میرے سے بات کر رہے بات کر رہے بات کر رہے تو اتنے میں ڈاکٹر صاحب نے میرے سے پوچھا اچھا تو پھر آپ کرتے کیا ہیں ارے میں نے کہا میں کیا بتاؤں میں کیا کرتا ہوں اب جب میں ان کو بتاؤں گا تو پھر یہ آگے سے کہیں گے استغفراللہ نعوذ باللہ پکڑ کے مجھے کوئی ٹکائی نہ دیں اب میں ڈاکٹر صاحب کی شکل دیکھوں شکل دیکھوں شکل دیکھوں اتنے میں وہ میرا دوست جنید غنی ہے ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ اس کو نہیں پیچھانتے یہ وہی تو ہے جس نے دل دل پاکستان گیا ہے اب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مسلمان کی تو شانی یہی ہے جس کام کو کرتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے میں نے کہا میں نے کہا یار یہ بڑا زبردست آدمی اس سے دوستی کر لو اللہ کی شان تو تو عزیز دوستو یہ تو بات سمجھ میں آ نہیں سکتی جب تک اس محنت میں لگیں گے نہیں جب تک جب تک دعوت کے بول بولیں گے نہیں اللہ کی منشاہ تو سمجھ میں آ نہیں سکتی اللہ چاہ کیا رہے ہیں اوپر ہی اوپر پوری زندگی گزر جائے گی ایسے کر کے نیچے اللہ کی منشاہ جانے بغیر پوری زندگی گزر جائے گی ہاں اور انسان جیسے میں نے آپ سے کہا بنایا اللہ نے اپنے لئے ہے ساری کی ساری کائنات کو اللہ نے بنایا میرے لئے اور مجھے بنایا اپنے لئے ٹھیک ہے میں ان گاڑیوں کے لئے نہیں بنا یہ گاڑیاں میرے لئے بنی ہیں میں اس موبائل فون کے لئے نہیں بنا یہ میرے لئے بنا ہے اگر میں انسان اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں تو یہ تو لوہے کے بھاو بکے گا ایسے ہی ہے کون غری دے گا اس کو دیکھو نا جس چیز کو انسان استعمال کرنا چھوڑ دے اس کی قیمت صفر بٹا صفر ہو جاتی ہے گھر کو چھوڑ دیجئے آپ گھر ویران ہو جائے گا بے قیمت ہو جائے گا گاڑی چلانا جو گاڑی چلانا چھوڑی ہم نے وہ بے قیمت ہو جائے گی لوہے کے بھاو بکے گی جس گاڑی کو ہم خریدتے ہیں زیادہ اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے تو کائنات بنی انسان کے لئے یہ سب کچھ میرے لئے بنا ہے یہ سورت چاند ستارے میرے لئے ہیں انسان کو نکال دو اس کائنات سے تو یہ کائنات تو بے رنگ ہو جائے گی بالکل اس کائنات کو استعمال کرنے والا کوئی نہیں رہے گا جانوروں کو نہیں پتا کائنات کو کیسے استعمال کر رہا ہے پتہ ہے آپ کو جانوروں کو نہیں پتا مرگی کو نہیں پتا میں نے بکری کا کیا استعمال کر رہا ہے بکری کو نہیں پتا میں نے مرگی کا کیا استعمال کر رہا ہے گھوڑے کو نہیں پتا اونٹ کا کیا استعمال ہے کچھ نہیں پتائی اس کائنات میں انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اس کو صرف اتنا ملتا ہے کہ وہ اس پہ زندہ رہے بس یہی حال کافر کا بھی ہے کافر کو بھی صرف اتنا ملتا ہے جتنے پہ وہ زندہ رہے جتنے پہ وہ زندہ رہے اس لیے کئی بار اللہ نے ہمارے نبی کو منع فرمایا نہیں نہیں آپ ان کو دیکھ کر یہ نہ سوچئے ان کے پاس سب کچھ ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس اور یہ جتنا کچھ بھی ہے یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے باہر سارا یورپ چھان مارا میں نے سارے میں نے چھے کانٹینٹس دیکھ لیے اللہ کی قسم سچی بات ہے بلکہ میں نے تو یہ بات خود ان کے سیکٹری آف سٹیٹ سے سنی یوکے کے سیکٹری آف سٹیٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو اس نے کہا دو پیچیکس آوے ہیں ہم بینک رپسی سے ہمارے پر دو دفعہ تنخواہ ہمیں مہینے کی نہ ملے ہماری شٹی ہے یہ کائنات میرے لیے ہے اور میں اللہ کے لیے ہوں یہاں زندگی بنتی نہیں ہے بنائی جاتی ہے اللہ بناتے ہیں زندگی جس کو ہم حیاتن طیبہ کہتے ہیں یہاں کوئی اپنی زندگی نہیں بنا سکتا کیوں یہ کائنات یہ دنیا زندگی بنانے کے لیے ہے نہیں دیکھو زندگی بنانے کے لیے کیا کیا کچھ کن کن چیزوں کی ضرورت ہے پیسہ ہو مال ہو گھر ہو لوگ ہو چیزیں ہو انہی کی اللہ تردید کر دیتے ہیں انہی کی تردید کر دیتے ہیں اللہ جو جو چیزیں مجھے کامیابی کی نظر آ رہی ہیں تو بنانے والا انہی کی تردید کر رہا ہے یا اللہ تو پھر کیا کروں اعلمو انم الحیات الدنیا جانتے بھی ہو جانتے بھی ہو یہ دنیا کی زندگی لعب و لحب و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الانوال والاولاد یعنی جو چیزیں میری ضرورت کی ہیں جن چیزوں کو میں اچھا سمجھتا ہوں جن چیزوں کے لیے میں اپنی زندگی سارا ٹائم لگا رہا ہوں اللہ پاک ان کو کہا رہا ہے ہمیں ہیں بس یہ سب کچھ کھیل کود آئیے اعلمو انم الحیات الدنیا لعب و لحب جب چھوٹے ہوتے ہو تو تم سارا وقت کھیل کود میں لگے رہتے ہو و زینتم و تفاخرن اور جب ذرا سے بڑے ہوتے ہو پھر لوگوں کو دکھاتے ہو اپنی زینت دکھاتے ہو یہ دیکھو میری گاڑی دیکھو میرا گھر دیکھو اور جب بڑی عمر ہو جاتی ہے و تکاثرن فی الانوال یقین مانو بڑا آدمی اگر اس کو دین زندگی سے نکل جائے وہ انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے بڑا پے کے اندر بھی وہ کیا کہتا ہے میرا ایک دوست مجھے بتا رہا میرا دوست مجھے بتا رہا کہ میرے اببہ کی عمر پچھتر سال ہو گئی کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے باتھروم میں اٹیلین ٹائلز چاہیے یہ چیز مرتی نہیں ہے بڑا پے میں جا کر ہاں بڑا پے میں بھی نہیں جا کر مرتی یہ چیز بڑا پے میں جب آدمی پہنچتا ہے جوانی میں کیا دکھاتا ہے میری گاڑی دیکھو میرا گھر دیکھو میرا بزنس دیکھو اللہ فرما رہے ہیں اور پھر بڑا پے میں جا کر کہتا ہے میری دولت دیکھو میرے بیٹے دیکھو میرے بچے دیکھو میرا یہ دیکھو میرا وہ دیکھو اللہ فرما رہے ہیں یہ جو چیزیں تمہیں پسند آ رہی ہیں تمہیں اس کی حقیقت پتہ کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی حقیقت یہ ہے سنو کہ جیسے ایک کھیت ہے نا اس میں زمین کا ٹکڑا ہے اس میں کھیت کھلیان ہرا بھرا تمہیں نظر آ رہا ہے لیکن وہ جو نیچے سے اس کی جڑ پیلی ہو رہی ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے وہ جو نیچے سے اس کی جڑ پیلی ہو رہی ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے ابھی دیکھنا ابھی جڑ پیلی ہوئی ہے ابھی پوری کی پوری ٹہنی پیلی ہو جائے گی کمزور ہو جائے گی پھر ہوا کے جھونکے چلیں گے جو اس پورے کی پورے کھیت کو اڑا کے ایسے لے جائیں گے زمین ایسے سپاٹ ہو جائے گی جیسے بیج بونے سے پہلے تھی یہ حقیقت ہے تیری اس دنیا کی جس پر تُو فخر کر رہا ہے تو اب میں کیا کروں یا اللہ اب میں کیا کروں ساری دنیا تو یہ کہہ رہی ہے جس کے پاس مال ہے جس کے پاس دولت ہے جس کے پاس شورت ہے یا اللہ ساری دنیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک کامیاب انسان ہے ساری دنیا مجھے ہی کہہ رہی ہے یہ کامیاب انسان ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب بیکار ہے تو پھر کیا کرنا ہے میں نے پھر کامیاب کون ہے تو جواب آتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز یار یہ تو سنی نہیں میں نے بات اگر یہ مجھے کوئی نہ آ کر بتاتا یہ بات تو میں نے سنی اگر میں نے قرآن نہ پڑھا ہوتا تو اس کا تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا اگر مجھے میرے نبی نے نہ بتایا ہوتا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا کامیاب یہ نہیں ہے جن کے پاس یہ سب کچھ ہے اس کی تو اللہ مضمت فرما رہے ہیں کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے تو یہ جنگ تو آدم علیہ السلام کے وقت سے چل رہی ہے معاشرہ ایک بات کرتا ہے اور نبی ایک بات کرتے ہیں معاشرہ کچھ کہتا ہے سنت کچھ کہتی ہے یہ معاشرے کی اور سنت کی جنگ ازل سے چل رہی ہے میرے دوستو یہ آج کا قصہ نہیں ہے کہ آج ہم بدقسمتی سے علماء پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں یہ آج کا واقعہ نہیں ہے اور یہ تو قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جو ہماری رہنمائی کریں گے یہ مالک کا احسان ہے اللہ کا احسان ہے سمت پر یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ وکونہ معالصادقین اس آیت کے زمرے میں قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جو ہماری رہنمائی کریں گے جو ہمیں بتائیں گے سیاہ اور سفید کا فرق جو ہمیں بتائیں گے کہ نبی کی زندگی کونسی ہے نبی کا راستہ کونسا ہے کامیابی کا راستہ کونسا ہے دل کے کھل جانے کا راستہ کونسا ہے دل میں تم چاہتے ہو کہ بہارے آئیں اس کے لیے کس راستے پر چلنا پڑے گا قیامت تک کے لیے فکر نہ کرو ایسے اللہ والے آئیں گے جو ہمیں یہ راستہ دکھائیں گے ہاں بس کرنا کیا ہے ان کا ہاتھ پکڑنا ہے ان کو سچا سمجھنا ہے جیسے اللہ پر فرما رہے ہیں ان کو سچا سمجھنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی پر سب سے بڑا احسان یہ کیا میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ اس گانے والی زندگی میں تھا گانے بجانے کی زندگی میں تھا میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ یہ تبلیغ والے یہ دعوت والے لوگ جو ہیں یہ اچھے مخلص لوگ ہیں ان سے جڑنے میں میرا فائدہ ہے میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا یقین کرو ہاں اور پھر اس کے اثرات بھی دیکھ لی آنے والے وقتوں میں مجھے آج تک یاد ہے سولہ سترہ ہزار آدمی کا کراؤڈ سامنے بیٹھا ہوتا تھا اور گاڑی میں بہار مولیتاری جمیل صاحب اور ان کے ساتھی بیٹھ کے میرا انتظار کر رہے ہوتے تھے جب پروگرام ختم ہوتا تھا اوپر جاتا تھا جا کر اپنا شلوار کمیز پکڑتا تھا پہنتا تھا نہاتا تھا دوتا تھا خاموشی سے چھپ چھپا کر آتا تھا ان حضرات کی گاڑی میں بیٹھتا تھا اور یہ مجھے مسجد لے آتے تھے میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا یہ اچھے لوگ ہیں ان سے جڑے رہنا جنے باوجود اس کے کہ ان کی بات کبھی سمجھ میں آئے نہ آئے اور دعوت کی بات تو اتنی سیدھی سادھی ہے کہ اس کو تو مطلب ہے کہ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی اللہ سے ہوگا اللہ کریں گے یہ سمجھ میں تو آتی ہے دل نہیں مانتا یہ ایک دوسری بات ہے اللہ کریں گے دل سمجھ تو آتی ہے بات دل نہیں مانتا کہ اللہ واقعی اللہ سے ہو جائے گا رائیمنٹ پہنچا پہلا سبق سیکھا پہلا سبق سنا اور سنتے ہی میں نے کہا نئے 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 یہ میں کس جگہ آ گیا مجھے نکالو یہاں سے مجھے ادھر سے نکالو پہلا سبق پہلا سبق رائیمنٹ پہنچتے جو سنا میند سے مال نہیں ملتا مال سے چیزیں نہیں ملتی چیزوں میں راہت نہیں راہت اللہ کی حکموں میں ہے پہلا سبق جو رائیمنٹ میں سنا اور سنتے ہی دماغ نے فورا انکار کر دیا یہ کیا باتیں کرتے ہیں یہ لوگ آسمانی باتیں آسمانی باتیں یا میں نے ایک مولانا سے ارز کی ادھر میں نے کہا مولانا کیا آپ آسمانی باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ ہم واقعی آسمانی باتیں کرتے ہیں ہماری ساری باتیں یا تو آسمان سے اوپر کی ہیں یا زمین سے نیچے کی ہیں بیچ اور واقعی رائیوینڈ کے مقیموں کو واقعی بیچ کا کچھ نہیں پتا حجیب دماغ نے فوراں انکار کر دیا یہ کیا بات ہے محنت سے مال نہیں ملتا تو پھر مال کہاں سے آتا ہے مال نہیں ہوگا تو چیزیں کہاں سے آئیں گی اور چیزیں نہیں ہوں گی تو سکھ کیسے ملے گا ہاں اوہ 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 یہ تو اتنا بولنا پڑے گا اتنا بولنا پڑے گا وظیفے کی طرح جیسے اللہ 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 بولتے ہیں جیسے بولنا پڑے گا اب میرا ایک دوست میں نے ایک دوست کو دیکھا ہاں ذکر کر رہا اب وہ ذرا سے اونچی آواز میں ذکر کر رہا تو اب اگر کوئی کر رہا ہے سبحان اللہ یحمد اللہ یحمد اللہ تو سمجھ تو آرہی ہے نا کیا آپ ذکر کر رہے ہیں یا اللہ سوالی سمجھ میں آرہی ہے کیا ذکر کر رہا ہے سمجھ میں آرہا کیا اب وہ ذکر کر رہا اب وہ اس کا ذکر یہ چل رہا دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پہ رہا ہے دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پہ رہا ہے دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پہ رہا ہے کیا بول رہا ہے بھئی تو کہہ رہا میں بول رہا ہوں دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پہ رہا ہے دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پہ رہا ہے ارے یہ کونسا ذکر ہے کہتے ہیں بھے یہی تو سب سے ضروری ذکر ہے یہی تو سمجھ نہیں آتی میں یہ تین تین سو دفعہ پڑھتا ہوں روز دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے اور دل اندر سے کہتا ہے نہیں میں پھر کہتا ہوں دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے دل کہتا ہے نہیں میں پھر کہتا ہوں دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے دل کہتا ہے نہیں مان بھی جاتا ہے ہاں ٹھیک ہے لیکن ہاں لیکن لیکن کا مطلب کیا ہے پچھلی ساری باتیں جو تھیں وہ تو فضول تھیں اب جو بات کرنے والوں میں یہ ضروری بات ہے حالانکہ اگرچے چوکے چنانچے اس کا مطلب جتنی پہلی باتیں تھیں نا وہ تو بھائی بھول جائیں آپ یا اللہ سے کرتے ہیں جی ہاں ماشاءاللہ اللہ سے ہی ہوتا ہے لیکن جنید صاحب بات یہ ہے اصل بات یہ ہے اچھا وہ پہلی بات کیا تھی ہاں تم ایسے کر دو اس کو ایسے کر دو ہاں ہاں ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی ایک بار آدمی کے موں سے جھوٹ بھی نکل جاتا ہے آدمی کبھی ایک بار ہو جاتا ہے بھائی مانی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ہو جاتی ہے لیکن جنید بھائی میں نے یہ عرض کرنا ہے بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں ایسے ہو جائے گفتگو لیکن جو ہے وہ اللہ سے پہلے لگے اللہ کے بعد نہ لگے تو یہ بول جتنے بولیں گے بولیں گے بولیں گے بولیں گے اللہ کی قسم یہ بول سچے ہیں کیونکہ اللہ کی تو ساری باتیں سچی ہیں ہمارے یقین کمزور ہیں ہمارے یقین کمزور ہیں جب یقین قوی ہو جاتا ہے جب یقین قوی ہونے لگتا ہے تو اللہ کی قسم دل آپ کی اس بات کی گواہی دے گا اب دعا مانگو ابھی قبول ہوگی مانگو اب دعا اور آپ دعا مانگیں گے اس وقت آپ دعا مانگیں گے دعا قبول ہوگی جس وقت بات بن رہی ہے دعا نہیں یار پتہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی اس کا مطلب میرا اپنا یقین کمزور ہے یار میرا اپنا یقین کمزور ہے جو رب یہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ جو رب یہ کہہ رہا ہے ارے میرے بندے تو کہاں مجھے ڈھونڈ رہا ہے میں تو تیری شارق سے بھی زیادہ قریب ہوں میں تو اتنا قریب ہوں اندر ہوں تیرے وَهُوَ مَعْكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ اتنا حوصلہ ہوتا یہ سن کے وَهُوَ مَعْكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ گھبراو نہیں تم ادھر بیٹھے ہو میں تمہارے ساتھی ہوں یہی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو یہی کہا تھا گھبراو نہیں جاؤ لے کر اپنے بھائی کو ادھر میں تمہارے ساتھ ہوں تو جب حارون علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات کی تھی حارون علیہ السلام نے ان سے یہی کہا تھا کہ بھائی کدھر کدھر بھائی کدھر فرون کہاں جا رہے ہو فکر نہیں کرو اللہ نے کہا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے گھبراو مت چلتے ہیں تو یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے بھی فرمائی تھی ابو بکر گھبراو نہیں اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا اللہ ہمارے ساتھ ہے وہی رب مجھے تمہیں بھی کہہ رہا ہے گھبراو نہیں وَعُوَ مَعْكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تم جدر ہوتے میں تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہوں گھبراو مت اب وہ حضرات اتنے اتمنان سے اللہ کی اس بات کو کیسے مان گئے اور مجھ سے کیوں نہیں مانی جاری ظاہر سے بات ہے انبیاء علیہ السلام ہے انبیاء کے ایمان تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے اور انبیاء کا ایمان جو ہے وہ مطلوب بھی نہیں ہے کیونکہ امیاء کا ایمان تو ہر وقت بڑھ رہا ہوتا ہے ہم سے تو ایمان بھی صحابہ کا مطلوب ہے اس لئے اللہ پاک نے ہم سے یہ نہیں فرمایا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے ہمارے نبی ایمان لائے یہ نہیں فرمایا ایسے ایمان لاؤ کما آمن الناس جیسے یہ صحابہ ایمان لائے امبیاء کا تو بڑھ رہا ہوتا ہے ہمارا اوپر نیچے اور فرشتوں کا ایک ہی جیسے ہوتا ہے تو جو بات اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام سے فرمائی وہی بات اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمائی وہی بات وہی بات اللہ رب العزت نے ہم سے بھی فرمائی گبراؤ نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں اب مجھے یقین آئے اس بات پر مجھے یقین آجائے اس بات پر اس کی محنت ہے یہ دعوت اس کی محنت ہے کہ مجھے یقین آجائے اس لیے میں نے حاجی عبدالبہ صاحب سے یہ بات سنی کہ دعوت دعوت اللہ سے لینا ہے سیاست لوگوں سے لینا ہے اس لیے اس لیے کیونکہ لوگوں کو تو لینا اچھا لگتا ہے دینا تو اچھا نہیں لگتا ہے ایک آدمی بار بار ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ شفیق بھائی کے پاس صبح صبح پہنچ گیا ہے ان کا گارڈ شفیق بھائی وہ بار آدمی آیا ہے کیا کام ہے پھئی وہ جی اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کو دس زارہ دینے ہے تم نے کیا بولا اس کو میں نے کہا جی آپ اندر ہیں ابے پوچھ لیا کر یار خدا کے باس اب اس کے برقس لے لو گارڈ نے آئے گا سر وہ شفیق بھائی وہ بار آدمی کھڑا ہے کیا کرنے ہے وہ کہہ رہا ہے اس نے آپ کو کچھ پیسے دے نہیں دس زارہ کہاں ہیں وہ وہ باہر کھڑا ہے امی پاگل اندر لاؤ یار تم کس کے جہل لوگ ہیں یہ انسانی فطرت ہے ہم سب ایسے ہیں شفیق بھائی کو تو میں نے ایسی بیج میں لے پیٹھ دیا یہ ہم سب ایسے ہیں لینا اچھا لگتا ہے دینا اچھا نہیں لگتا تو یہ سیاسی لوگ ہم سے لینے آتے ہیں اس لئے ہم ان سے فطرت فطرتاً نفرت کرتے ہیں یہ فطرتاً ہمیں برے لگتے ہیں بچارا کچھ بھی کرتے ہمیں برا لگتا ہے لیکن کبھی کے بارے میں سوچتا ہوں یا اللہ اگر یہ اتنی برے ہیں تو تُو ان کو حکومتیں کیوں دے دیتا ہے ایسے ایک میرے بات ذہن میں آتی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا کام کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے ہیں یہ ایسا بڑا کام کرتے ہیں یہ ایسا اللہ کی نظر میں ایک ایسا بڑا کام کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے ہیں وہ کیا ہے یہ اپنا وقت اللہ کی مخلوق کو دیتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں لوگوں کے سامنے آپ عام طور پر لوگوں سے بات کرو نا ہر انسان خلوت پسند ہوتا ہے ہر انسان کی طبیعت میں ہوتا ہے یا میرا دن دل کر رہا ہے میرا دن دل کرتا ہے بس میرا کسی سے ملنے کو دلی نہیں کرتا ارے بھائی یہ تو ایک اکیلا نہیں سب ایسے ہیں کوئی اپنی نہیں بتا رہا ہمیں کوئی اپنا کو quality سمجھا رہا ہے ہر انسان ایسا ہے ہر انسان کو خلوت چاہیے ہر انسان کو اکیلا پہنچا ہے ہر انسان کا دل کرتا ہے میں اکیلے بیٹھوں ذرا تھوڑی دیر کے لئے لیکن یہ اپنا وقت لوگوں کو دیتے ہیں یہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں بیچ میں جا کے لوگوں کے لوگوں کبھی اس کی سن رہے ہیں کبھی اس کی سن رہے ہیں آدمی تھک جاتا ہے mentally دعوت کے کام میں آدمی اتنا تھکتا کیوں ہے کیونکہ ہر وقت لوگوں سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں سے ڈیل کرنا بہت مشکل کام ہے اس لیے اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو عام لوگوں سے کہیں زیادہ طاقت اتا فرمایا کرتے تھے انبیاء کو اونگ نہیں آتی تھی انبیاء جمعی نہیں لیتے تھے کیوں ورنہ کہاں سے ہینڈل کر رہے تھے اور ہم نہیں دیکھتے ہم کتنی بار ہم نے سنا ایک آدمی مسجد نبی میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرماتے کتنی بار ہم نے یہ بات سنی تو اللہ کے نبی کا نہیں دل کرتا ہوگا کہ جا کے اپنی پیاری بیوی کے پاس بیٹھیں اپنی پیاری عائشہ کے پاس بیٹھیں ام سلمہ کے پاس بیٹھیں جا کر حضر حفظہ کے پاس جا کر بیٹھیں دوسروں کے پاس جا کر بیٹھیں ان سے بات سنیں توڑی سن کی بھی سنیں اپنا دل بہلائیں نہیں کرتا ہوگا دل ظاہر سی باتیں کرتا ہوگا لیکن جو انسان اللہ کے بندوں کو وقت دیتا ہے وہ اللہ کے ہام اوچا ہو جاتا ہے اور وہ ہم نہیں دیتے وہ ہم نہیں دیتے ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہے ہیں نہیں بھئے میرے پاس ٹائم نہیں ہے یہ لوگ دے دیتے ہیں یہ سیاسی لوگ اس لیے میرے دوستوں اللہ پاک کیونکہ کہتے ہیں چلو یہ جیسا بھی ہے کم از کم میرے بندوں کو وقت تو دیتا ہے اسی کو لے جاکے ان کے سروں پہ رکھو جیسا بھی ہے تو سیاست ہے لوگوں سے لینا دعوت ہے اللہ سے لینا پراہ راست جب کبھی گشت پہ نکلو میں نے حجی صاحب سے یہ بات سنی جب کبھی گشت پہ نکلو گشت پہ نکلتے ہوئے یہ دعا کرو اپنی دعائیں کرو اللہ سے وہ دعا اللہ پاک ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ رائے گاں جائیں کیوں گشت پہ نکل رہے ہیں گشت پہ جاتے ہوئے جو کام انبیاء کیا کرتے تھے آج کے دور میں کہاں آج کے دور میں تو انبیاء نہیں ہیں لیکن آج کے دور میں یہ اونچا کام اللہ رب العزت نے اس امت کو تمغہ امتیاز کے درجے میں دے دیا ہے اس امت کا ہر بچہ بچہ دین کا دعی ہے بچہ بچہ دین کا دعی ہے آپ بھول گئے وہ قصہ حسنین کا رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کہ صاحب بھول گئے کہ وہ ایک صحابی کو دیکھا کہ غلط وضو کر رہے ہیں بڑی عمر کے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے تو اب آئے دونوں اب دعوت دیکھو کیسی ہے یہ کیسی دعوت چل رہی ہے واہ سبحان اللہ کیا دعوت چل رہی ہے چچا جان ہم دونوں بھائی یہ کہہ رہے ہیں وضو ایسے کرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں وضو ایسے کرتے ہیں ہم دونوں وضو کرتے ہیں وضو کیسے کرتے ہیں کون سا ہی کر رہا ہے اب ان دونوں کے سامنے ان بزرگ کے سامنے یہ دونوں وضو فرما رہے ہیں تو بزرگ کو احساس ہوا کہ غلطی میری ہے ان بچوں کی نہیں ہے تو پیچھے سے آکے دونوں کو اٹھا لیا پیار کیا اور کہا تم ہی اس لائق تھے کہ نبوت کے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں غلطی تمہاری نہیں غلطی تو میری تھی اور کس خوبصورتی سے میری اصلاح کی ہے اس امت کی ہر عورت دائیہ ہے گھر نہیں چل سکتا عورت کے بغیر نو بے گھر نہیں چل سکتا عورت کے بغیر بڑے سے بڑا ترم خان اس کی بیوی اس سے نراز ہو جائے اس کی زندگی حرام ہو جاتی ہے بیوی کو بیوی کو ٹھیک رکھنا سیدھا رکھنا یہ ایک بہت بڑا آٹھ ہے ہاں بلکل میں تو اس تبلیغی کو تبلیغی نہیں مانتا بلکل بھی بلکل میں دل کھٹا ہو جاتا ہے اس ساتھی سے مل کر کہ جس کی گھر والی اس سے نراز چل رہی ہو میں کہتا ہوں یار تُو کیا آدمی ہے ایک عورت نہیں سنبھلتی تیرے سے ہاں کیوں تُو سارے عالم کا تُو کیا کرے گا تُو کیا کرنے نکل رہا ہے بھار ایک عورت سنبھل نہیں رہی اور تُو سارے عالم کی فکر میں نکل رہا ہے ہاں تو گھر چلتا ہے عورت کے ہونے سے گھر چلتا ہے عورت کے ہونے سے ہاں سب سے بڑا میں کہتا ہوں سب سے باخلاق اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں سب سے بڑا باخلاق وہ ہے کہ جس کے گھر والے اس سے خوش ہیں سبحان اللہ اور آپ فرما رہے ہیں تم سب میں سب سے زیادہ باخلاق میں ہوں کیونکہ میرے گھر والے مجھ سے تم سب سے زیادہ خوش ہیں کموبیش الفاظ ہیں ہاں دیکھو تُو سی کسی نے پوچھا حضرت ہند بن نبی حالہ سے یہ حضرت حسن اور حسین کے مامو ہیں ان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے تو فرمایا ایک غم کی حالت میں بیٹھے رہتے تھے مسجد کے اندر ایک غم کی حالت میں بیٹھے رہتے تھے مسجد میں یہی سوال کسی نے امہ آئیشہ سے بھی کر لیا کیسے تھے فرمایا ہر وقت ہستے رہتے تھے مسکراتے رہتے تھے ہم سے مزاق کرتے رہتے تھے ہاں گھر کے کام کر دیا کرتے تھے یہ وحوہ سبحان اللہ ہم میں سے کون چاہتا ہے ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ گھر والی کے کسے ہمارے میرے اور میری گھر والی کے کسے لوگوں کو پتا چلیں کوئی نہیں چاہتا لیکن میرے رب نے ہمارے نبی کی خان کی زندگی کو بھی چھپا کے نہیں رکھا بلکہ ہم تک پہنچا دیا نو کے نو گھروں کی زندگی سب سے پہلا کام کرو اپنی بیوی کے چہرے پہ مسکراہت دکھے رو چار موقع ہیں جن پر اللہ رب العزت مسکراتے ہیں چار موقعوں پر اللہ مسکراتے ہیں واہ ایک اس پر جب اللہ کا بندہ آسمان کو دیکھ کر کہتا ہے اللہم مغفر لی یا اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مسکراہ اٹھتے ہیں دوسرا موقع جب عرفہ میں لوگ جمع ہوتے ہیں ہاں اور حاجی عرفہ میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے اپنے بندوں کو حاجی اپنے مہمانوں کو اپنے زیوف کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تیسری مرتبہ کب مسکراتے ہیں جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں اللہ مسکراہ اٹھتے ہیں چوتھی مرتبہ جب بیوی شہر کے چہرے پر چھینٹا مارے اور شہر بیوی کے چہرے پر چھینٹا مار کر اس کو تحجد کے لیے اٹھائے بوتل نہیں ہوں ڈیل نہیں چیٹا مارنا ہے چیٹا مار کے اٹھائے اس پر اللہ مسکراہ اٹھتے ہیں چار باتیں سب سے قیمتی رشتہ اس معاشرے کا میاں بیوی کی زندگی آج اس ملک میں انیمپلائیمنٹ کا نعرہ کیوں نہیں لگتا ایک وجہ ہے بس بہت بڑی وجہ ہے اور وہ ہے the institution of marriage اس وجہ سے اس ملک میں انیمپلائیمنٹ کا نعرہ نہیں لگتا اس ملک میں ہر وقت روتے رہتے ہیں رزق کی تنگی الشیطان یعدكم الفقر شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے تو کھائے گا کہاں سے سب سے بڑا ہتھیار یعدكم الفقر اور جب وہ انسان کو فقر کا کے خوف میں مبتلا کر دیتا ہے تو اس کے بعد شیطان کے لیے انسان سے ہر قسم کی بے ہیائی کروانا آسان ہو جاتا ہے قرآن کہہ رہا ہے تو وہاں کیا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے ان کو بچوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں میاں بیوی کا تعلق اس بنیاد پہ ہے کہ تو بھی کام کر رہی ہے میں بھی کام کر رہا ہوں اس بنیاد پہ تب ہم بلز پے کریں گے اگر تُو نے مجھے چھوڑا اگر تُو نوکری سے گیا تو بھائی سامان اٹھا کے گھر سے بھی نکل جانا رشتہ ختم تو رشتے کی بنیاد کیا ہے پیسہ پیسہ رشتے کی بنیاد ہے جب تک دونوں نوکری پہ چل رہے ہیں کیوں ہر چیز تو سود سے خریدی رہی ہے ہر چیز پر سود دے رہے ہیں بال بال سود میں اٹھکا ہوا ہے ایک ایک چیز سود پر ہے ایک ایک چیز سود پر ہے یہاں کیوں بچے ہوئے ہیں ہم یہاں اس لئے بچے ہوئے ہیں کہ میاں بیوی ساتھ ہیں معاشرہ اللہ رسول سب کی بنیاد پر بیوی عورت عورت مرد کو برداشت کر رہی مرد بیوی کو برداشت کر رہا بچے ہیں بچوں کی وجہ سے ساتھ ہیں اور وجوہات کی وجہ سے خاندان کی وجہ سے ساتھ ہیں ساتھ چل رہے ہیں اب جب بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو باپ کی دل سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے چھوڑ کے نہ جائے میرے ساتھ ہی رہے جو جگہ گھر میں تھوڑی بہت جگہ ہے اس میں رہے میرے ساتھ ہی رہے چلو بھئی ابھی کام نہیں کر رہا کر لے گا چھے مینے بعد مل جائے گی نہ آخری چھوڑ کے نہ جائے مجھے تو خاندان انٹیکٹ ہے والد کی عمر بڑی ہو گئی والدین کی عمر بڑی ہو گئی اب بچے کی خواہش ہے میرے باپ نے میرے لئے اتنا کیا میرے ماں نے میرے لئے اتنا کیا میرے دل کی خواہش ہے میں کچھ کر لو ان کے لئے اس لیول کا تو نہیں ہو سکتا جس لیول کا والدین نے کیا وہ تو نہیں ہو سکتا ایک آدمی نے جا کے اللہ کے نبی سے عرض کی یا رسول اللہ جیسے میری ماں مجھ کو نہلاتی تھی آج میں بھی اپنی ماں کو نہلارہ ہوں کیا میں نے وہ حق ادا کر دیا کیا جواب دیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا ہائے ہائے جب وہ تجھ کو نہلاتی تھی تو تیری زندگی کی دعائیں کرتی تھی آج تُو اس کو نہلارہا ہے تو اس کے مرنے کی تمنہ کر رہا ہے تُو نے کہاں سے اس کی برابری کر دی ہاں میرے دوستہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین ابھی تک زندہ ہیں خوش قسمت ہیں وہ لوگ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں باپ کے اور بیٹے کے بیچ میں رشتہ انتہائی نازک رشتہ ہوتا ہے اسی لیے جس بیٹے نے اپنے باپ کو راضی رکھا ہاں تو جو دعا باپ کے دل سے نکلتی ہے زبان سے نہیں باپ تو دیتا ہے جو دعا اس کے دل سے نکلتی ہے اس کے اور اللہ کے بیچ میں ایک بھی ہجاب نہیں ہوتا جو دعا باپ اپنے بیٹے کے لیے کرتا ہے ماں کے لیے تو کرتے ہی ہیں بیٹے تو ماں کے ہوئی جاتے ہیں عجیب میں حیران ہوتا ہوں کہ ماں کے بارے میں نہیں فرمای یہ باپ کے بارے میں فرمای ارے یار ڈیڈی آپ کو کیا پتا بابا باپ کو کیا پتا اے ڈیڑی وہ دن گئے اف یار اس باپ کو دیکھو تو صحیح ذرا ایک مرتبہ دیکھتے رہو اس کو دیکھتے رہو یہ نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا ہاں آج اس کو کہہ رہے ہو آج اس کو کہہ رہے ہو یہ بات عجیب ہاں اف اللہ اس بول سے حفاظت فرمائے ہاں میرے دوست کوئی بول ایسا باپ کو نہ بولنا کوئی بول ایسا ماں کو نہ بولنا ماں تو چلو پھر دوستی ہو جاتی ہے ہاں باپ کے سامنے نہیں بولنا بدنصیب ہے وہ جو باپ کے سامنے بولتا ہے استاد کے سامنے باپ کے دوستوں کے سامنے مت بولنا ہمارے اوپر چار رشتے فوراں متوجہ رہتے ہیں ہم سب مردوں پر چار رشتے ہر وقت متوجہ رہتے ہیں سب سے پہلے باپ کا پھر استاد کا پھر سسر کا پھر باپ کے دوستوں کا یہ چار رشتے ہر وقت متوجہ رہتے ہیں اتنے ہی طاقتور اور پاورفل رشتے ہیں یہ ان چاروں میں سے کسی ایک کی دعا بلکل وہی طاقت رکھتی ہے جو باپ کی دعا طاقت رکھتی ہے باپ کے کسی دوست نے دعا دے دی بیٹا آپ کو میں نے کیا کرنے باپ کے دوست کا باپ چلا گیا میں کیا کرنے لیکن وہ بات باپ کے دوست کو وہ بات یاد ہے کہ میں آیا کرتا تھا اس گھر میں چھوٹا سا تھا اس کو گود میں بٹاتا تھا میرا دوست تھا آج میرا دوست چلا گیا آج یہ مجھے نہیں پوچھ رہا حالانکہ اس بات کا احساس مجھے نہیں ہو رہا مجھے فرق نہیں پڑھ رہا اببا نہیں ہے تو چلو دوستوں کا میں کیا کروں ان کے دوستوں کا ہاں کیسا عجیب دین ہے لیکن میرے عزیز دوست تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہو رہا کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے وہ تو آیا ہی کرتے تھے اس گھر میں تم بہت چھوٹے تھے اس وقت تم سے پیار کرتے تھے ملتے تھے تمہیں ٹافیز دیتے تھے کچھ کرتے تھے آج وہ اس بات کی تمنا کر رہے ہیں کہ جتنی عزت اس کا باپ میرا دوست کیا کرتا تھا کاش اس کا بیٹا بھی میری اتنی عزت کرے اس گھر میں مجھے اتنا ہی ویلکم کرے اس لئے اللہ نے یہ چار رشتے ہمارے ساتھ موت تک کیلئے جڑے ہیں ہاں تو یہ قدریں زندہ ہیں ابھی اس ملک میں اس لئے یہاں انیمپلائمنٹ کے نعرے نہیں لگتے یہ قدریں زندہ ہیں یہ باہر نہیں دیکھنے کو ملتی آپ یقین کرو جس وہاں بھاگنے کی آپ تمنا کرتے ہو وہاں آدمی آپ کے موہ کے سامنے بیٹھ کر کھائے گا اور آپ سے نہیں پوچھے گا کسی عجیب بات ہے یقین آرہا ہے آپ کو اس بات کا کہ آپ بیٹھ کر کھائیں آپ کے سامنے دوست بیٹھا ہے ساتھی بیٹھا ہے اور آپ اس کو آفر بھی نہ کریں وہاں تو یہ قدریں مر چکی ہیں وہ سوسائٹی دوسری بنیادوں پر زندہ ہے وہ بنیادیں دوسری ہیں ان کی وہ اجتماعی بنیادیں ہیں جس بنیاد پر اللہ رب العزت کسی قوم کو خلافت اطا فرماتے ہیں انہوں نے ان بنیادوں کو زندہ رکھا ہے انہوں نے عدل کو زندہ رکھا ہے وہاں عدل ہوتا ہے اس وجہ سے اور عدل اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے عدل اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے عدل ہوتا ہے اس معاشرے میں بدماملگی نہیں ہوتی وہاں داجر دوسرے تاجر کو دھوکہ نہیں دیتا دھوکہ نہیں دیتے وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہماری وجہ سے کسی اور کا نقصان ہو جائے یہ بات ان کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اس لئے میرے عزیز دوستو جب آپ وہاں کچھ خریدنے جائیں گے تو اوپر یہاں بڑا بڑا لکھاوہ ہوگا ری فنڈ اگر آپ کو چیز پسند نہیں آئی کوئی بات نہیں آپ آ کر واپس کر دیں ہم آپ کو آپ کے پیسے واپس کر دیں گے وہ اس بات کو پسند کرنے وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ان کا معاشرہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ میری تجارت سے کسی کا نقصان ہو میری تجارت سے لوگوں کو نفع ملنا چاہیے میری تجارت سے لوگوں کو نفع ملنا چاہیے اس لئے وہاں پر وہ سیلے لگاتے ہیں کوئی بات نہیں آپ بھئی ابھی نہیں خرید سکے گوراو نہیں دو مینے کے بعد اس کی ہم عادی سے بھی کم کر دیں گے قیمت تباہ جانا یہ ان کی سوچ ہے مجھے یاد ہے میں اور میرا ساتھی جب ہم کاروبار کرنے لگے مفتی تقیسوانی صاحب کے پاس گئے حضرت ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا تین کام کر لو نمبر ایک جو بھی کاروبار کرنا ہے جیسے بھی کرنا ہے اس کو لکھ لو لکھ لو کہ کن کن چیزوں کے کرنے پہ کون کون سی بنیادوں پہ یہ کاروبار ختم ہوگا یہ پہلے لکھو نمبر ایک نمبر دو اس بات کا عظم کرو کہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دو گے اس بات کا عظم کرو نمبر تین اس بات کی نیت کرو کہ اس کاروبار سے ہم نے مسلمانوں کو نفع پہنچانا ہے یہ کہاں سے لاؤں میں یہ بات تو میں نے کبھی سنی ہی نہیں اچھا اگر سنی بھی تو مجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ میں نے یہ کاروبار کیسے کرنا ہے کہ میں بھائی کو نفع دوں اس سے میں تو کریس لی رہا ہوں کہ ان کا مال اپنی جب میں ڈالوں میں تو یہ کام کریس لی رہا ہوں تو فرمایا یہ تین کام اگر تم نے کر لیے تو تم دونوں کا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا مجھے آج بھی مفتی صاحب کی یہ بات یاد ہے تمہارا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا سب سے پہلے تمہیں تمہارا تیسرا پارٹنر چھوڑے گا اللہ کی قسم اللہ کی قسم اگر اللہ کاروبار کر رہے ہونا تو اتنے مزے سے کاروبار ہوتا ہے کہ بتا نہیں سکتا اور اگر خود بیٹھنا پڑ جائے تو یقین کرو چھٹی کا دودھ یاد آجاتا ہے اللہ کر رہے ہوں تو ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے اور اللہ رب العزت کس بنیاد پر پارٹنر بنتے ہیں اگر وہ کاروبار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہو رہا ہے تو اللہ پارٹنر بن جاتے ہیں خود چلاتے ہیں کیا کیا کچھ بتاؤں میں آپ کو کیا کیا کچھ بتاؤں ایک دفعہ کیا ہوا ہم دونوں نے ہم لوگ نیا نے کام شروع کیا کپڑے کا کام نہ مجھے آتا نہ ان کو آتا اب دونوں ہم پیٹن کاٹ رہے پیٹن جو کٹا کپڑوں کا شروع کمیش پیٹن کاٹا تو پیٹن چھوٹا کٹ گیا اب سر پکڑ کے بیٹھ گیا میرے پاس تو پیسے تھے نہیں مجھے اتنے پیسے تھے وہ میں نے لگا دیئے ہم تو ویسے بڑی مشکل میں تھے گانا واراں تو تھا نہیں سر پکڑ کے بیٹھا یہ کس طرح گاڑی چلے گی یہ کیا ہو گیا مولی عبدالمجید صاحب بیٹھے میں اب بنگلہ دیش سے تعلق ہے ان کا تو ہمارے پاس ایک ساتھی آئے ایک پارٹی کو جو کہ بنگلہ دیش سے تھی ہمارے بینگولی ساتھی تھے کچھ وہ نے کہا جی کہ آپ لوگ کپڑے کا کام کرتے ہیں ہم نے کہا جی بس کرتے ہیں کرنے سے پہلے ہی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہاں جی تو انہوں نے کہا بھئی سنو بھئی ہم کو بنگلہ دیش کے لیے کچھ شروع کمیش چاہیے لیکن پیٹن تھوڑا چھوٹا چاہیے مل جائے گا ہم نے کہا جی چھوٹا پیٹن کاٹنے میں تو محنت تھوڑی زیادہ ہے پیسے تھوڑی زیادہ لگیں گے اور انہوں نے کہا ہاں جی پیسوں کی پرواں نہ کریں تو وہ چھوٹا پیٹن کاٹ کے سیکر ہم نے وہ سارا کے سارا ان کو دے دیا اللہ نے جہاں پر پاکستان میں جو ابھی بیجتا میں وہ ہزار کرتے پروفٹ کے ساتھ بک بکا کے ہم دونوں پوری رمضان مکھیاں مارتے ہیں کچھ کرنے کوئی نہیں تھا تو جب اللہ پارٹنر بنتے ہیں تو پھر وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَ وَيَرَزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ ہو جاتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مِنْ عَمْرِهِ يُسْرَا ہو جاتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ اور اللہ رب میرے سے جو ڈرے گا یکفر عنہ یکفر عنہ سیئاتی وَيُعْزِمْ لَهُ اَجْرَا جو میرے سے ڈرے گا اللہ کی طرف سے اللہ کہہ رہا ہے جو میرے سے ڈرے گا چار انامات دوں گا چار انامات دوں گا سب سے پہلا یہ مشکل ہر مشکل سے نکال لوں گا اس کو جو مجھ سے ڈرے گا یا اللہ اے اللہ آسان بھی آسان نہیں اگر آپ اس کو آسان نہ کریں اے اللہ آسان بھی آسان نہیں اگر آپ اس کو آسان نہ کریں اللہ فرما رہے ہیں ہر مشکل سے نکالوں گا یجعل لہو مخرجا وَيَرَزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ یہاں آکے پھس جاتا ہے آدمی ادھر آکر آدمی پھس جاتا ہے رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تُو تصور بھی نہیں کر سکتا اب کیا بولو میں اس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں تُو تصور بھی نہیں کر سکتا میں کہہ رہا ہوں نہیں اللہ ایسا کر میوزک میں بات میں چھوڑوں گا پہلے تُو ایسا کر میرے سارے سسٹم ٹھیک کر اگر یا اللہ پہلے بچہ دے دے شادی بات میں کروں گا یا اللہ پہلے پیڑ بھر دے کھانا بات میں کھاؤں گا پہلے پیاز بھجا دے پانی بات میں پیوں گا میں اللہ کو یہ کہتا ہوں اللہ کہہ رہے ہیں دنیا دار الاسباب ہے پہلے کر پھر کر دیں گے ہم تو اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں لیکن دنیا دار الاسباب ہے یا اللہ دوائی بعد میں پہلے صحت دے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا یہ دنیا ویسے نہیں چلے گی جیسا میں چاہتا ہوں چھے عرب مل کر یہ کہیں کہ آج کے بعد ہم نے اللہ کی بات نہیں ماننی تو اللہ کی عزت میں اتنی سی کمی نہیں کر سکتے چھے عرب مل کر کہیں آج کے بعد ہم نے اللہ ہی کی ماننی ہے تو اللہ کی باتشاہت میں اتنا سا اضافہ بھی نہیں ہو سکتا وہ تو وراء الوراء ہے غنی ہے غنی ہے مستغنی ہے ہم سب سے اللہ غنی وانتم الفقراء فقیر تو ہم ہیں ایک سیکنڈ کے ہزارے میں حصے میں بھی اللہ ہم سے نظر ہٹا لے سارا نظام برباد ہو جائے ہم تو کہیں کہیں بھی نہ رہے ہیں سوتے وقت تک میں تو بھولتا نہیں ہم کو ادھر سے ادھر ادھر rankings ادھر کڑم تو ہاتھی سو جا میرا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر ایک سیکنڈ کے لیے غافل نہیں ہوتا میری کونسی ایسی ضرورت ہے جو پچھلے پچاس سال سے اللہ پوری نہیں کر رہے ہیں آپ سوچو ہم سب سوچیں بچوں آپ بھی سوچو آپ کی کونسی ایسی ضرورت ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے ہاں یہ جس آنکھ سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس آنکھ سے نہیں دیکھ رہے ہیں اس میں اللہ کا عمر ہے جس سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ جاؤ کسی نابینہ کے پاس جو ہمارا بھائی دیکھ نہیں سکتا آپ اس کو بولو آنکھ دیکھتی ہے وہ کیا جواب دے گا بھئی آنکھ تو میرے پاس بھی ہے آنکھ سے نہیں دیکھا جاتا اس میں اللہ کا عمر ہے آنکھ تو دیکھو میرے پاس بھی ہے آپ کسی بھائی کے پاس جو جو بول نہیں سکتے تو وہ کیا کہیں گے آپ سے آپ ان کو کہو زبان بولتی ہے وہ کہے گا نہیں یار نہیں زبان نہیں بولتی یہ دیکھو میرے پاس بھی ہے اس میں اللہ کا عمر ہے چھپاوا عمر ہے جو بولتا ہے آپ جا کے کسی کو کان سنتے ہیں وہ کہے گا نہیں یہ ٹیلی فون تو میرے بھی لگے ہوئے ہیں لیکن بند ہیں سارے یہ نہیں سنتے اس میں اللہ کا عمر ہے جو سنواتا ہے اسی طرح انسان کے اندر جو روح ہے یہ اللہ کا عمر ہے یہ جب نکل جاتی ہے تو انسان بیکار ہو جاتا ہے میرے اپنے ہاتھ میں ہے کیا اسی طرح یہ گھر ہے اس میں امن سکون اللہ کا عمر ہے یہ جب تک اللہ کا عمر رہتا ہے یہاں سکون رہتا ہے جب اللہ اس عمر کو اٹھا لیتے ہیں تو بڑے سے بڑے محل کے اندر بھی لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اسی طرح لوگوں کے دل آپس میں جڑے ہوں محبتیں ہوں یہ اللہ کا عمر ہوتا ہے اللہ دلوں کو جوڑ دیتے ہیں جیسے بلال حبشی حبشا کے رہنے والے تھے اور وہ سحیب رومی روم کے رہنے والے تھے اور سلمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے اور ہاں یہ دیکھو یہ شیخین یہ تو مکہ کے رہنے والے ہیں اور ان انساری صحابہ کو دیکھو یہ تو مدینہ کے رہنے والے ہیں لیکن اللہ رب العزت کا عمر تھا ان کے دلوں کو جوڑنا ہے قرآن میں کتنی یمنون علیکہ ان اسلمو قل لا تمنو علیہ اسلامکم بللہ یمنو علیکم ان حداکم لل ایمان انکنتم صادقین کیا بات ہے یہ میرے نبی ان سے کہیں زیادہ باتیں نہ کریں انہوں نے آپ پہ کوئی احسان نہیں کیا آپ نے ان پر احسان کیا ہے ہم نے ان پر احسان کیا ہے کہ ان کو دین کا دے دیا تاکہ ان پر رحم کریں دین کی سمجھ دے دی تاکہ ان پر رحم کریں ان کے دلوں کو جوڑ دیا ان کو بولیں یہ کسی زعم میں نہ رہیں اور یہ کن کے بارے میں آ رہا ہے صحابہ کے بارے میں آ رہا ہے ان سے کہو یہ کسی زعم میں نہ رہے ہیں کہ یہ کوئی آپ پر بہت بڑا احسان کر رہے ہیں ہم نے کیا جو کچھ بھی کیا ان کے لئے تو اگر دل پھٹیں گے تو اللہ کی مرضی سے پھٹیں گے دل جڑیں گے اللہ کی مرضی سے جڑیں گے جب آدمی اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ خوش ہو کے دلوں کو جوڑ دیتے ہیں جب آدمی بے باک ہو جاتا ہے بار 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 اللہ کو آنکھیں دکھاتا ہے پھر چھوٹا سا اللہ کی طرف سے حال آتا ہے چھوٹا سا اللہ کی طرف سے حال آتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے مہاجرین کی جماعت پانچ چیزیں ایسی ہیں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ یہ پانچ چیزیں تم میں آئیں یہ مولانا یوسف صاحب رحم اللہ جو ہماری دعوت کے جو جو بڑوں میں سے تھے امیر بھی رہے یہ ان کا آخری بیان ہے اس کی یہ چھوٹی سی بات ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور مہاجرین کی جماعت مہاجرین کون ہیں مہاجرین کون ہیں یہ ٹاپ براس سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی سابقون الاولون سے کہہ رہے ہیں جو ٹاپ براس بیٹھی ہے سامنے ان سے کہہ رہے ہیں جو کہ مر مٹنے کو تیار ہیں سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہیں جن کی اللہ تعریفوں پر تعریف کر رہے ہیں ابو بکر صلی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا فرما رہے ہیں فضل والے یہ فضل والے ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا آ رہے ہیں وہ عرفہ سے صحابہ واپس ہو رہے ہیں تو جبرائیل علمین آئے یا رسول اللہ اللہ رب العزت آپ کے صحابہ پر اس وقت فقر فرما رہے ہیں اور خاص طور پر عمر بن خطاب پر فخر فرما رہے ہیں آسمانی عمر فی الجنہ عبو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ زبیر بن عوام فی الجنہ سعید فی الجنہ تلحہ بن عبیداللہ فی الجنہ سعید بن عبیداللہ فی الجنہ سعید بن عبیداللہ فی الجنہ ابو عبیدہ بن جرہ فی الجنہ یہ دس کو تو مو پر کہہ دیا یہ سب جنتی ہیں کیا کیا بشارتیں مل رہی ہیں ان سے فرما رہے ہیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں پانچ چیزیں تم میں نہ آئیں کبھی بھی پہلی کہ جو قوم کھلم کھلا بے حیائی شروع کر دیتی ہے اور یہ مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ غیروں کو نہیں کہا جا رہا ہے غیروں کے ساتھ اللہ کا معاملہ دوسرا ہے ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ دوسرا ہے ان کو ان کی نیکیوں پر اللہ دنیا میں دے دیتا ہے ان کی برائیوں پر ان کی پکڑ نہیں ہوتی ہمارے ساتھ ہماری نیکیوں پر ہم کو حیاتن طیبہ ملتی ہے خوبصورت زندگی ملتی ہے عجر اللہ قیامت کے لئے رکھتے ہیں اور برائی جو ہو اس پر پکڑا جاتی ہے کیوں کیوں پکڑا جاتی ہے کیونکہ ہمیں اللہ دنیا سے جب لے جاتے ہیں تو اللہ کی منشاہ ہے کہ اپنے اس بندے کو گناہوں سے پاک کر کے لے کے جاؤں تاکہ آخرت کے عذاب سے اس کو بچا لوں لعلہم یرجعون میں نہیں چاہتا کہ یہ دنیا کی برائیاں لے کر میرے پاس آئے اور پھر آخرت کے بڑے عذاب میں مبتلا ہو میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں اس کی کھچائی تھوڑی سی کر کے اس کو پاک صاف کر دیں تاکہ یہ آخرت کے بڑے عذاب سے بچ سکے اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ یہ میری طرف رجوع کرے معافی مانگے تو آپ نے فرمایا جو قوم کھلن کھلا بے ہیائی کرتی ہے اس قوم میں ایسے امراض آتے ہیں جس کا ان سے پچھلونے کبھی سنا نہیں ہوتا ایسی اموات آتی ہیں کہ اس کا ان سے پچھلونے کبھی سنا نہیں ہوتا جو قوم نابتول میں کمی کرتی ہے یعنی جس کے تاجر بیمان ہو جاتے ہیں تو اس قوم پر اللہ کی طرف سے ظالم بادشاہ کا تسلط ہو جاتا ہے جو نہ ان کے بڑوں کی عزت کرتا ہے نہ بچوں پر رحم کھاتا ہے جو قوم زکاة روکتی ہے اس پر بارش روک دی جاتی ہے کہ ایک قطرہ آسمان سے نگرے اگر دنیا میں بے زبان جانور نہ ہوں جو قوم امانتوں کو ہڑپ کرتی ہے وعدہ خلاف ہو جاتی ہے میں اور آپ اس وقت اس معاشرے میں سب سے بڑی وعدہ خلافی کونسی کر رہے ہیں جو ہم سب کر رہے ہیں جو ہم سب کر رہے ہیں اس وقت ایک وعدہ خلافی میں آپ سے کر رہا ہوں آپ ان سے کر رہے ہیں وہ ان سے کر رہے ہیں وہ ان سے کر رہے ہیں ہم سب ایک دوسرے سے ایک کیا واہ وعدہ اس کے خلاف چل رہے ہیں سب کے سب اور وہ کیا ہے ریڈ لائٹ کو توڑنا جان بوچ کے ریڈ لائٹ توڑنا میرا حق نہیں ہے اس وقت جانے کا ہم چالیس گاڑیاں کھڑی میں ہیں ریڈ لائٹ کے اوپر ایک آدمی توڑ کے نکلتا ہے ہم چالیس لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس ظالم نے اور یہاں سے آنے والی گاڑیاں ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں اس ظالم نے اس کو نہیں توڑنی چاہیے تھی اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے اس ملک کے قانون کو پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے یہ توڑ کے نکل گیا تو جس قوم میں عام طور پر وعدہ خلافی آ جاتی ہے جس قوم میں عام طور پر امانتوں کا ہڑپ کرنا آ جاتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس قوم کو اس کے دشمنوں کے حوالے کر دیتے ہیں ایسے میرے ہاتھ بندے ہوئے ہوں میرے ہاتھ ایسے بندے ہوئے ہیں اور مجھے اس طرح میرے دشمن کے سامنے لے جایا جائے مجھے میرے گھر والوں کو بیوی بچوں کو سب کو ہمیں ایسے کھڑا کر دیا جائے اس کے ہاتھ میں مشین گنے ہیں تلوارے ہیں خنجر ہے وہ کہے جو کرنا ہے اس کے ساتھ اب آپ کریں ہم جا رہے ہیں وہ کیا کرے گا میرے ساتھ میرا دشمن بوٹیاں بوٹیاں کرے گا یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہماری بوٹیاں نہیں ہو رہی ہیں ہو بھی رہی ہیں ہو بھی رہی ہیں لیکن مالک احسان ہے کہ میں اور آپ زندہ ہیں جو قوم امانتوں کو ہڑپ کرتی ہے جو قوم وعدہ خلافی کرتی ہے اس قوم کو اللہ اس کے دشمنوں کی حوالے کرتا ہے پھر آپ نے فرمایا وہ لوگ ان کے گھروں میں گس کر ان کے مالوں کو لوٹتے ہیں ان کے دشمن ان کے گھروں میں گس کر ان کے مالوں کو لوٹتے ہیں میں آپ کو حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں پانچویں بات پھر آپ نے فرمایا جو قوم اللہ کے قانون کو توڑتی ہے ان میں آپ پس میں خانہ جنگی ہو جاتی ہے کل پر سو ایک ساتھی بیٹھ کر امریکہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا میں سن رہا تھا میں نے کہا یار چلو ساری باتیں سوڑو ان کی جتنے بھی ہیں ارے پچاس ملک ایک ہوئے ہیں کچھ تو سوچو پچاس ملک ایک ہو گئے ہیں ہاں ہندوستان میں ایک سو چھانوے بولیاں ہیں کتنی بولیاں ہیں جی ایک سو چھانوے بولیاں ہندوستان میں ایک ہوئے بھلا ارے کیوں توڑا ہندوستان ارے بھائی کیوں مانگا پاکستان یار کیا ضرور کیوں اللہ سے دس ہزار سال پرانا ہندوستان توڑوایا بھائی یہ تو بتاؤ یار خدا کے بندو کچھ تو ذرا ہم ایک دوسرے سے بات کریں کیوں کروا دیا بھائی کیوں اللہ کے پیچھے پڑ گئے یا اللہ یا اللہ ایسا ملک دے جہاں تیرے حبیب کی زندگی کو زندہ کریں ایسا ملک دے یا اللہ جہاں اخلاق والے مسلمان ہوں یا اللہ ایسا ملک دے جہاں پر اچھے معاملات والے تاجر ہوں یا اللہ ایسا ملک دے جہاں پر رحیم کریم حکمران ہوں یا اللہ ایسا ملک دے جہاں پر دل میں امت کا درد رکھنے والی عوام ہو امت کا درد صرف پاکستان کا درد نہیں امت کا درد آپ کو پتہ ہے میرا آپ کا سب سے بڑا قصور کیا ہے سب سے بڑا قصور جس کی وجہ سے آج اللہ کی طرف سے ہمیں مار پڑ رہی ہے یہ ملک بنا اسلام کے نام پر تھا یہ ملک بنا اسلام کے نام پر تھا اسلام کے نام پر بننے کا کیا مطلب ہے صحابہ جس نحج کو چھوڑ گیا اسی پر چلائیں گے ہم صحابہ اپنی زندگی کی بگاڑ میں دوسرے کی زندگی کے بننے میں اپنی زندگی کا بننا نظر آتا تھا صحابہ کو اپنی زندگی کے بگاڑ میں سامنے والے کی زندگی کے بننے میں اپنی زندگی کا بننا نظر آتا تھا یار ہمیں کیا ہو گیا ہم کیوں لوگوں سے حق مانگنے والے بن گئے ہم کب حق مانگنے والے تھے قرآن میں ایک جگہ تو مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کا نام لیتے ہو قرآن میں تو حق دینا یہ اس کو دے دو یہ اس کے لئے چھوڑ دو یہ اس کو دے دو دین و رات تو یہی ہے اس قرآن کے اندر کیونکہ تم نے اللہ کو نہیں مانا اللہ نے تم لگوں کے اوپر میرے اوپر ایسے لوگ مسلط کیے جو ہمیں لوگوں کے بچوں کے مو سے نوالہ چھینن سکھاتے ہیں اس بچے کے مو سے نوالہ نکالو اپنے بچے کے مو میں ڈالو آج ایسے لوگ میرے تمہارے سروں پر ہیں جن کی ہم عزت کر رہے ہیں کیونکہ یہ ملک کیوں بنا تھا ہم نے تو سارے عالم کے مسلمانوں کے بارے میں سوچنا تھا سارے عالم کے مسلمانوں کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجو فرما رہے ہیں تمہیں پتہ ہے تم گناہ کرتے ہو تکلیف مجھے ہوتی ہے کہا حضرت کیوں کہا تم نے اللہ کے نبی سے سنا نہیں کہ پوری کی پوری امت ایک جسم کی طرح ہے اس کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے آج میں مجھے مل جائے اس کو نہ ملے میں خوش ہوں اس بات سے تو کیا ہے اب ہر ایک آدمی کہا رہا ہے مجھ کو میرا حق دو مجھ کو میرا حق دو ہم تو حق دینے والوں میں سے تھے ہم تو حق دینے والوں میں سے ہیں آپ یقین کرو میرے آپ کے مانگنے چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا ہوگا تو وہ جو اللہ چاہیں گے ہدیبیہ میں بھول گئے آپ کیا ہوا تھا ہدیبیہ میں آپ بھول گئے آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا آپ نے اس کو واپس کرنا ہے یہ کوئی یہ کوئی سر پیر ہے اس بات کا آپ سوچو ذرا غور سے سنو آپ کے آدمی کو ہم واپس نہیں کریں گے لیکن ہمارا آدمی جب آپ کے پاس آئے گا آپ نے واپس کرنا ہے اچھا اور یہ یہاں محمد رسول اللہ نہیں لکھیں گے محمد بن عبداللہ لکھیں اگر میں ان کو رسول مالتا تو جنگ کیوں کرتا ہے ان سے مٹاؤ اس کو مجھے اور آپ کو کوئی آج یہ بات کہے کہ یہ مٹائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہاں سے میں اور آپ نہیں برداشت کر سکتے اس بات کو تو چودہ سو سال پہلے اللہ کے نبی کے صحبت یافتہ صحابہ نے اس بات کو کیسے لیا ہوگا جو جان دینے پر جو جو آپ کے تھوک کو نیچے نہیں گرنے دے رہے ہاں جو آپ کے وضو کے پانی پر لڑ رہے ہیں کسی نے حضرت ابوکر صدیق سے پوچھا نا آپ کو تین باتیں کونسی پسند ہیں کیا فرمایا کیا بات یا رسول اللہ پہلی بات جو مجھے پسند ہے وہ یہ کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں کیا بات یا رسول اللہ علیہ وسلم دوسری بات مجھے یہ پسند ہے کہ میرا سارا مال آپ پر خرچ ہو رہا ہو دیسری بات مجھے یہ پسند ہے یا رسول اللہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو یا رسول اللہ میری جان بھی آپ کی مال بھی آپ کا آلولاد بھی آپ کی یہ مزاج ہے صحابہ کا ان کو کہا جا رہا ہے یہ مٹاؤ محمد رسول اللہ یہاں سے مٹایا نہ انہوں نے حضرت علی نے تو انکار کر دیا اللہ کے نبی نے کہا بھی بتاؤ مجھے کھا لڑنے کی تو بات ہی نہیں ہے یہ یہاں لکھا ہے اچھا لاؤ بے مٹا دیتا ہوں میں محمد بن عبداللہ بھی تو ہوں تو صحابہ کا غصہ ہے کہ مارے وہ حال ہو گیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے پھر کیا کہا اب دس سال تک جنگ نہیں ہوگی اوہ بھائی ہم نے تم سے کب جنگ کی تین بار تو تم آئے ہمارے اوپر لڑائی کرنے کے لئے اب ہم تھوڑے طاقتور ہوگے تو ہمارے اوپر یہ شرط ڈال رہے ہوگی اب ہم تمہارے اوپر نہ آئے ہاں تم تین تین دور تو تم آیا ہمارے اوپر اور انہوں نے کہا جی دس سال اللہ کے نبی نے کہا چلو مان لیا لکھ تو اور ہاں اس سال عمرہ بھی نہیں کرنے دیں گے واپس جاؤ اگلے سال آنا تین دن میں in and out within three days آپ نے کہا مان لیا کیونکہ آپ جانتے تھے اس معاہدے سے کچھ نہیں ہونے لگا ہوگا تو وہ جو اللہ چاہیں گے شاباش اس معاہدے سے کچھ نہیں ہونے لگا ہوگا تو وہ جو اللہ چاہیں گے ہاں ہاں معاہدوں سے کچھ نہیں ہوتا ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں اگر اللہ ناراض ہیں اور ہم معاہدے کر رہے ہیں معاہدوں نے کامیاب نہیں ہونا اللہ خوش ہے معاہدے نہیں بھی کریں گے دل اللہ جوڑ دیں گے معاہدوں سے کچھ نہیں ہوتا ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں معافی مانگنی پڑے گی توبہ کرنی پڑے گی یا اللہ مجھے معاف کر دے ہمیں معاف کر دے بڑا ہم نے یا اللہ بڑی ہم نے بہت برا کیا یا اللہ بہت برا ہے اب معاف کر دے چل معاف کر دے اتنا کہہ دینا بھی کافی ہے یہ کہنا بھی کیا دل میں ہی آجائے بات بس بہت ہو گئی دل میں ہی آجائے تو صحابہ کرام کے غصے کا یہ حال ہو گیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور فرمایا چلو بھئی بال اپنے کاٹو سب ایک صحابی نہیں اٹھا ایک صحابی نہیں اٹھا بال کاٹنے کے لئے کیا دل کی کیفیت ہوگی تو آپ نے جا کر ہماری جو امہ تھی ام سلمہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے ان کو جا کر کہا ام سلمہ یہ میرے صحابہ کو کیا ہو گیا اب میری بہنیں بیٹھی سن رہی ہیں اس بات کو وخوا وخوا دیکھو بنیوی عورت اور نبنیوی عورت کا نقصان دیکھو اب یہ بنیوی ہیں اب اگر یہ نبنیوی ہوتی ہیں ایک ہی جملہ کہنا تھا ان کو کیا کہتی ہیں یا رسول اللہ میں تو پہلے ہی کہتی تھی آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ان کے ساتھ کافی تھی نہیں یہ بات شوہر بی بی کی سنتا ہے تو پہلی کہہ رہی تھی ایس لائک تھوڑی ہیں آپ اپنا اتنا وقت ضائع کرتے ہیں ان کے ساتھ لیکن ہماری اممہ نے کیا فرمایا اللہ انہیں جزائے خیر دے کہا یا رسول اللہ نہیں نہیں یہ آپ کے جان نصار ہیں یہ آپ کے یہ آپ کے جان نصار ہیں اس وقت تھوڑی غصے کی حالت میں آپ باہر جائیں خود اپنا حلق کرائیں دیکھیں یہ سب بھی کرا لیں گے تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہی آپ جائیں تو اللہ کے نبی بھار آئے اور بھار آئے کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلق تھے ان کو بلایا انہوں نے جو آپ کے بال کاٹ ہے تو سارے صحابہ نے اپنے بال کاٹنے شروع کر دی اب جب واپس چلے ہیں اب جب واپس چلے ہیں اچھا اور اس دوران میں کیا ہوا اللہ اکبر حضرت عزی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی حضرت عزی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے پہلے اللہ کے نبی کے پاس آئے کہا یا رسول اللہ آپ نے ان کی باتیں کیوں مانی پہلی بات پوچھیں کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں کہا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں آپ نے ان کی باتیں کیوں مانی کہا اس لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں سمجھ نہیں آئی ابو بکر صدی کے پاس سے لگے تو کہا ابو بکر کیا یہ اللہ کے نبی نہیں کہا بالکل اللہ کے نبی ہیں کہا تو پھر انہوں نے یہ باتیں کیوں مانی ان کی کہا اس لیے کیوں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور پھر کہا اے خطاب کے بیٹے خبردار خبردار جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کرتا جا تو گھبرا گئے ایک دم حضرت عبر کہ میں کیوں چلا گیا اللہ کے نبی کے پاس یہ پوچھنے کے لیے ایک دم گھبرا گئے یہ ایک اونچے آدمی کی بات ہے اونچے ظرف کی بات ہے کہ جب آدمی کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے فورا نادم ہو جاتا ہے تو اب جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ چلے ہیں واپس مدینہ کی طرف تو قرآن کی یہ آیت اتر رہی ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينَ لِيَخْفَرَ لَقَ اللَّهُ مَا تَأْخْرَ مِنْ دَمْبِكَ وَمَا تَقَدَّمَ ہا جی اے میرے نبی وَهْوَا 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 سُبْحَانَ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهُ کیا فتح دی ہم نے آپ کو بلکہ فتح نہیں فتح مبین فتح مبین کمپلیٹ فکٹری ان کی چھٹی ہوگئی اب اب ان کی چھٹی ہوگئی اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایسی زبردست آیت ہے یہ تبلیغ والوں کی شان میں اتری ہے یہ آیت کہ اب دس سال کوئی جنگ نہیں اب دبا کے تبلیغ کرو کوئی نہیں آئے گا تمہارے پیچھے لگاؤ جتنے چلے چار مہینے لگانے ہے ہماری شان میں اتری کوئی اب تمہیں مکمل وکٹری آپ کی ہوگئی تو اللہ کے نبی فرماتے تھے سورج جن جن چیزوں پر چمکتا ہے اس میں سب سے زیادہ جو چیز مجھے سب سے زیادہ جو محبوب ہے وہ سورہ فتح ہے کہ اس میں اگلے پچھلے معاف ہو گئے یہاں معاف ہوئے صحابہ پہنچ گئے یا رسول اللہ آپ کو تو ملیا ساڑے واسطے کی تو اللہ پاکھ نے اتار دیا صحابہ کے لئے بھی اتار دیا لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنت تجری من تحتها الانہار وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِ سب معاف جنت میں سب یہ بھی اور آپ بھی سب جنت میں کیوں کیوں اس لیے یہ جو ہماری منشاہ تھی وہ پوری ہو گئی جو ہم چاہتے تھے وہ ہو گیا اس لیے میں نے آپ سے ارز کیا نہ جان دینا مقصود نہ جان بچانا مقصود اللہ کا حکم مقصود اللہ کا حکم ماننا مقصود ہے کائنات کی سب سے قیمتی چیز اللہ کا حکم ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَىٰ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں اور آپ اس لیے آئے ہیں سب سے قیمتی چیز کائنات کا اللہ کا حکم ہے کیونکہ اللہ کا حکم کیا ہے کن ہو جا وہ ہو جاتا ہے کن بس یہ اللہ کا حکم ہے ہو جاؤ اس نے ہو جانا ہے اس کی زندگی نہیں بننی کن ہو گیا آپ ساری چھے عرب لوگ لگیں اس کی زندگی بنانے میں نہیں بن سکتی نہیں بن سکتی اس کی زندگی اس کی زندگی بننی ہے فیرون کے لشکر کے لشکر چلے جا رہے ہیں جو بھی ہوگا نائے موسیٰ کی زندگی بننی ہے بنی اسرائیل کی زندگی بننی ہے وہ بن کے رہی وہاں نہیں وہاں نہیں چل سکتا اور یہ یقین منو آج کے دور میں بھی اللہ کی قسم یہ قرآن کے اندر جو واقعات ہیں یہ علیف لیلہ کی کہانیاں نہیں ہیں یہ ہیں ہی اس لیے میری آپ کی تقویت کے لیے ہیں جس دور میں بھی ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں گے جیسے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گلشن میں بٹھایا اللہ آپ سب کو ہم کو سب کو بھی یہ جو آگ لگی ہے اس میں گلشن میں بٹھائے گا بھئی یہ دعا سب پڑھا کرو یہ دعا پڑھا کرو یہ حضرت ابو دردہ کی دعا ہے یہ جو صبح کے وقت پڑھ کے نکلے گا جان مال ہر چیز کی حفاظت گیرنٹیڈ ہے یہ دعائیں یہ عمال یہ دیئے ہی اس لیے گئے ہیں زندگی ان سے بنتی ہے تمہارے میرے کرنے سے تھوڑی بنتی ہے تمہارے میرے کرنے سے نہیں بنتی میرے دوستو نہیں بنتی نہیں بنتی نہیں بنتی یہ چیزیں غیروں کے اتمنان کے لیے ہیں ہمارے امتحان کے لیے ہیں اوے یہ پیسہ آگیا میرے پاس اب کیا کروں کہاں استعمال کروں کہاں سے آیا پہلے معلوم تو کرو کہاں سے آیا ہے بھئی اجمل یہ کدھر سے آ گیا یہ میں نے کہاں سے کمایا چیک کرو بھئی یہ صحیح کمایا غلط کمایا یہ اگر میرے بچے کے خون میں چلا گیا اگر غلط ہے تو یہ تو اس کو نافرمان بنا دے گا یہ میری بیوی کے خون میں چلا گیا تو وہ تو بے وفائی کرے گی مجھ سے یہ خون یہ مال میرے گھر میں آیا ارے ارے دیکھو 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 اس مال کی آنے سے ایسا نہ ہو کہ اللہ چور ڈاکووں کو میرے گھر کی طرف متوجہ کر دے وہ گھر میں آئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کر کے چلے جائیں چیک کرو یہ کہاں سے آیا لا الہ یہ چیک کرو یہ کہاں سے آیا لا الہ یہ چیک کرو یہ کہاں سے آیا اب یہ صحیح آیا ہے تو اب اولاد کے جسم میں جائے گا اولاد فرمبردار بنے گی بیوی کے جسم میں جائے گا بیوی اور محبت کرنے والی بن جائے گی میرے جسم میں جائے گا اللہ مجھے اور متی و فرمبردار بنائے گا ہاں تو ہمارے امتحان کے لیے ہے یہ سب کچھ یہ ہمارے امتحان کے لیے ہے ان کے اتمنان کے لیے ہے ان کو اتمنان ہوتا ہے وہ فون کرتے ہیں یا آن لائن چیک کرتے ہیں کتنے پیسے ہیں بینک میں آہ اتنے پیسے اور ان کے لیے بھی سن لو ان کے لیے بھی صرف خبر آئیے اتنے پیسے ہیں خبر ہے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے یہ خبر ہے نہ جس کو چھو سکتے ہیں نہ محسوس کر سکتے ہیں آئی صاحب یہ خبر ہے اور یہ خبر بھی کیسی ہے کہ اللہ واہو لہو ملک السماوات والارد وعلاللہ ترجع الامور میرے دوستو اللہ فرما رہے ہیں یہ جو تیرے جیب میں تیرا مال رکھاوا ہے یہ تجھ سے نہیں جڑاوا مجھ سے جڑاوا ہے دنیا کا ہر عمر ہونے سے پہلے مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں نے ہونا کیسے ہے یہ مال دیکھنے میں آپ کی جیب میں اللہ رب العزت تو یہ پیسے کے بارے میں نہیں فرما رہا تھے میں سمجھانے کو کہہ رہا تھا کہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے وہ دیکھنے میں آپ کے پاس ہے دراصل تو اللہ سے جڑی ہوئی ہے یہ اللہ سے پوچھتی ہے یا اللہ اس کو ڈفع دینا ہے نقصان دینا ہے کیا کرنا ہے تو یہ بول آج کے دور میں میرے دوستو ہمیں سننے کو نہیں ملتے ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہاں اللہ سے ہوگا علیس اللہ بکعف عبدہ علیس اللہ بکعف عبدہ میرے بندے کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں میرے بندے کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں میرے بندے کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں سوچو تو صحیح کیا ضرورت ہے اللہ کو یہ کہنے کی ہم اس کے لیے بنے ہیں ہم سب کے سب کو اٹھا کے جہنم میں بھی ڈال دے تو اس نے کوئی ظلم نہیں کیا پر کیا کہہ رہا ہے میرے بندے اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے میرے بندوں میں تمہارے لیے کافی ہوں لیکن نہیں ایک سوال رکھا وہ اس بات کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیتا ہے کیا میرے بندے میں تمہارے لیے کافی نہیں کیا میں تیرے لیے کافی نہیں دیکھو دوسری ماں کے پیٹ میں تین اندھروں میں کیسے تجھے زندگی دی تجھے تو پتا بھی نہیں تھا نہ اپنی مرضی سے اس گھرانوے میں پیدا ہوا نہ اپنی مرضی سے اس شہر میں پلے گا نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائے گا ہاں تو کھانا کھا رہا ہے کھانا کھاتے کھاتے دیکھ تو صحیح تو ذرا یہ جو تو روٹی کھا رہا ہے اس کی دس ہزار سال سے نسل کون چلا رہا ہے ہم نے تو چار کاغذ کے ٹکڑے دی اور گھر پہ لے آئے یہ جو بکری کھا رہا ہے اس کی ہزاروں سال سے نسل کون چلا رہا ہے یہ جو سبزی کھا رہا ہے یہ جو پھل کھا رہا ہے ہزاروں سالوں سے اس کی نسل کو کون چلا رہا ہے میرا اللہ چلا رہا ہے یہ جو پانی ہم پیتے ہیں میرے دوستو سولہ ٹریلین گیلن پانی ایک سیکنڈ میں بخارات بن کے اوپر آسمان میں چلا جاتا ہے پھر ہوایں آتی ہیں اس کو لیتی ہیں اس میں نمک جو ہے یہ نمک اس کو زیادہ اوپر جانے نہیں دیتا کیونکہ نمک کی اللہ نے تاثیر رکھی ہے یہ ٹھنڈا جلدی ہوتا ہے نمک کی کان میں جاؤنا آپ تو بہت ٹھنڈا ہوتا ہے بہت ٹھنڈی ہوتی ہے اگر آپ کبھی جائیں تو ٹھنڈی ہوتی ہے اللہ نے اس کی تاثیر رکھی تو یہ پانی کے ذرات جب اوپر جاتے ہیں تھوڑے اوپر جا کر نمک ہونے کی وجہ سے یہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں جلدی ہزار بارہ سو فٹ پر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں ورنہ دس پندرہ بیس ہزار فٹ پر بھی جا کر ٹھنڈے نہ ہو یہ تو یہ اوپر جا کے نا بارہ سو فٹ پر جا کر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں جم جاتے ہیں بادل کی صورت میں پھر اللہ ہواوں کو بھیجتے ہیں یہ ان بادلوں کو لے کر چلتی ہیں پھر کبھی کراچی آ کر پانی برستا ہے صاف پانی نمک اوپر ہی روک لیتے ہیں اللہ پھر یہ آگے حیدر آباد میں برستا ہے پھر وہاں برستا ہے پھر جدر ضرورت نہیں ہوتی بادلوں کو چلاتے چلاتے لے جا کر یہ پہاڑوں کے اوپر برف کی صورت میں جمع کر ٹنکیاں بنا دیتے ہیں پھر اوپر سے سورج چمکتا ہے پھر وہ سورج کی وجہ سے وہ برف پگلنا شروع ہوتی ہے اور دریاؤں میں صاف ستری ہو کر بہنا شروع ہوتی ہے ہم اس میں ایک پمپ ڈالتے ہیں جس پمپ کو ڈالنا بھی ایک مسئیبت ہوتی ہے اتنی بڑی مسئیبت اس کو نکالتے ہیں پانی کو پیتے ہیں اتنا کچھ تو اس میں نظام میرے رب کا چلتا ہے اس لئے میرے نبی نے فرمایا جب پانی کو پینے لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو اور جب اس کو پی لو تو کیا پڑھو الحمدللہ اس کو بیٹھ کے پیو اس کو دائیں ہاتھ میں لے کر پیو اس کو دیکھ کر پیو اس کو تین گھونڈ میں پیو شروع سے پہلے بسم اللہ آخر میں الحمدللہ کہ اس کو تیرے مو تک پہنچانے میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے ہاں میرے دوستو لا الہ الا اللہ ہاں اتنا بولو اللہ کو اتنا بولو اللہ کو دل اس بات کی گواہی دے میرا اللہ کرتا ہے میرے دوستو میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں خدا کی قسم اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے بندوں اگر سات زمین اور زمین میں جتنے درخت ہیں اس کے قلم بن جائیں سات سمندروں کی سیاہی بن جائے اور تم اپنے رب اور تم سات آسمان سات زمینوں میں جتنی مخلوق ہیں سب کو جمع کرو اولین و آخرین کو جمع کرو جنات کو فرشتوں کو جمع کرو اب تم سب مل کر تم اپنے رب کی باتوں کو لکھنا شروع کرو تو اللہ فرما رہے ہیں تمہارے قلم ٹوٹ کے ختم ہو جائیں گے سمندروں کا پانی سوک کے ختم ہو جائے گا رک جاؤ اتنے ہی درخت ابھی اور دیں گے اتنے ہی سمندروں کو پانی سے پھر بھریں گے پھر یہ سوک جائیں گے پھر قلم ٹوٹ جائیں گے تمہارے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی یقین مانو یقین کرو حالت نظہ پر کافر بھی اس بات کو مانے گا مسلمان بھی اس بات کو مانے گا سب مانیں گے مانیں گے اللہ سے ہوتا ہے ہاں مانیں گے فیرون جیسے انا ربکم الاعلا جس نے اپنے آپ کو بولا انا ربکم الاعلا میرے سے بڑا رب کوئی نہیں شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا ابے بدبخت رب ہونے کا دعویٰ تو میں نے نہیں کیا تو کہاں سے کر بٹھا ہاں تو کو بہت بڑی شئے ہے تو کہتا ہے ہاں کر تو گیا اب کیا کروں رہنے دو کہاں نہیں ایسا بھی نہ کر ہاں کہیں بچی نہ جائے تو ایسا بھی نہ کر اب تو کر لیا انہیں تو زلیل ہوگا تو کہنے لگا کیا میرے سے بڑا بھی کوئی بدبخت ہے کہاں ایک آدمی ہے کہ جب اس کا بھائی اس سے معافی مانگنے آئے وہ اس کو معاف نہ کرے یہ تجھ سے بھی بڑا بدبخت ہے تو فیرون فیرون جیسے جابر نے بھی جب آسمان سے فرشتوں کو اترتے دیکھا اس کی جان لینے کے لئے تو کیا بولا آمن تُگرب موسیٰ و حارون میں موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں یہاں ایک عجیب بات ذہن میں ہے آئے آپ کے سامنے حرض کر دوں کہ ابو جہل جب مرنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ابو کون اس کی گردن لے کر آئے گا تو عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوگئے یا رسول اللہ میں جاتا ہوں تو جب گئے ادھر جا کر دیکھا تو نیچے پڑا ہوا تھا تو عبداللہ بن مسعود سے نے اپنا جو پیر ہے نا وہ اس کی گردن پر یہاں رکھا یہاں رکھ کے دبایا تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہنے لگا اوہ بکریاں چرانے والے بڑی اونچی جگہ پیر رکھ رہا ہے تو تو عبداللہ بن مسعود نے کہا تجھے تیری اکڑ ابھی بھی نہیں گئی یعنی تو جا رہا ہے دنیا سے تیری اکڑ نہیں گئی ابھی تک کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دینا پہلے یہ بتاؤ جنگ کون جیتا کہتا ہے پوچھتا ہے پہلے یہ بتاؤ جنگ کون جیتا کا جنگ اللہ اور اس کے اللہ رب العزت نے اپنے رسول اور اس کے حامیوں کو فتح عطا فرمائی اور تیرے جیسے اپنے دشمنوں کو زلیل کیا تو آگے سے کیا کہتا ہے کہتا ہے جاؤ جا کر محمد کو بتا دو صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ جا کر ان کو بتا دو جتنی نفرت میں ان سے پہلے کرتا تھا اس وقت اس سے بھی زیادہ نفرت کر رہا ہوں مانا نہیں ہوں میں ابھی بھی اور ہاں جب میری گردن کاٹو تو تھوڑی نیچے سے کاٹنا تاکہ پتا چلے کسی سردار کی گردن تھی اکڑ دیکھو کتنی تو آپ فرمایا کرتے تھے میرا فیرون موسیٰ کے فیرون سے بھی زیادہ سخت تھا اللہ معاف کریں یہ تقبر اتنی خطرناک چیز ہے میرا فیرون موسیٰ کے فیرون سے بھی موسیٰ کے فیرون نے تو جب فرشتوں کو اترتے دیکھا تو فوراں کہہ دیا آمن تو برب موسیٰ و حارون اور یہ میرا فیرون دیکھو آخر وقت میں بھی یہ کہہ رہا ہے تو میرے دوستو حالتِ نزہ پر تو سب مانیں گے اللہ کو حالتِ نزہ پر سب مان جائیں گے ہاں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُونَ یا اللہ دیکھ لیا سن لیا سمجھ لیا ایک چانس اور دے دے واپسی کا اور کوئی چانس نہیں ہے تو یہ اللہ والے آج ہمیں کہتے ہیں اس بات کو پہلے مان لو دیکھو دعوت دو گے تو یقین بدلے گا یقین بدلے گا تو زندگی میں آمال آئیں گے جسم سے آمال نکلیں گے اور جب آمال نکلیں گے تو پھر اللہ کی مدد اترے گی دیکھو آپ سب لوگ خدا کے لیے نوجوان کتنے بیٹھے ہیں ہائے ہائے اپنی زندگیوں کی قیمت لگاؤ میرے دوستو بے قیمت نہیں اٹھو یہاں سے ہاں ہماری جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرو ہم سب کے سب سارے کے سارے عالم کے ذمہ دار ہیں اس امت کے ایک ایک نوجوان کے اندر ایک ایک انسان کے اندر ایک نبی کا کام کرنے کی صلائیت ہے ہاں ایک نبی کا کام کرنے کی صلائیت ایک ایک نوجوان کے اندر ہے صلائیت موجود ہے پھر اللہ کام کیسے لے وہ اللہ پر موقوف ہے لیکن صلائیت موجود ہے میں نے آپ کے سامنے شروع میں عرض کیا تھا عورت کو دیکھو عورت کیسے میں نے کہا تھا نا گھر چلاتی ہے عورت کو دیکھو وہاں سبحان اللہ وہ ایک آدمی آیا یا رسول اللہ تین دن سے بھوکا ہوں آپ نے فرمایا اچھا اپنے گھروں میں پتا کرایا تو نو گھروں میں کچھ نہیں تھا کھانے کو صحابہ سے پوچھا بھئی کوئی لے جائے گا میرے میمان کو گھر ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میں لے جاؤں گا میں لے جاؤں گا کیا مطلب آپ لے تو جائیں گے گھر کس کے ہاتھ میں بیوی کے ہاتھ میں بیوی کو پتا ہے کھانا ہے نہیں ہے کیا وہ اب جب گھر لے کر گئے تو اب اسی لجاجت سے بیوی سے بات کی کیونکہ مدینہ کی جو انصار تھے ان کی بیویاں تھوڑی سے زرہ سخت مزاج تھی بنیوی نہ ہو تو مسئلہ کھڑا ہو جائے لیکن وہ بنیوی خواتین تھی صحابیات بنیوی خواتین تھی کہا کس کو لائے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان لائے ہوں وہ بنیوی تھی احلن وسہلن اچھا بھوکا ہے تین دن سے کچھ کھانے کو ہے کہ کھانے کو تو تھوڑا ہے اتنا ہی ہے کہ بچوں کو کھلا دوں اتنا ہی ہے کہ بچوں کو کھلا دوں تو کیا فرمایا کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ان کو سلا دو ان کو نہ کھلاو یہ کھانا اس کو دے دو ہم میں سے کتنے کر سکتے ہیں اس طرح بچے کو بھوکا سلا دیں روتا پیٹتا کوئی نہیں بیٹا سوچا اور کھانا لے جا کے مہمان کے سامنے رکھتے ہیں بنیوی عورتیں دیکھو عورت کیسے کیسے دین کی دعوت مل رہی ہے اس عورت سے باپ تو کہہ دیتا ہے اب وہ اس ماں نے کس دل سے بچوں کو بھوکا سلایا ہوگا سوچا بچوں سوچا سوچا بنیوی عورت اس امت کی عورت کیسی دعیہ ہے کہا ٹھیک بچوں کو سلا دیا اچھا جب کھانا لے کر آئیں تو صاحب بن قیس سے نے مشورہ کر رہے ہیں بیوی سے تمہاری کیا رہا ہے اگر ہم اس کو کھائیں گے تو یہ بھی ہم بھی کھائیں گے تو وہ بچارہ کیا کھائے گا تو کیا تیہ ہوا ٹھیک ہے جب کھائیں گے مشل بہانے سے بجھا دیں گے سارا کھانا اس کے سامنے رکھ دیں گے یہ کھا لے اس کے بعد ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ ہم نہیں کھا رہے اگر اس کو ایسا لگا تو یہ نہ ہو کہ اس بچارے سے کھایا نہ جائے بہانے سے مشل بجھائی سارا کا سارا کھانا لگے مہمان کے سامنے رکھا دونوں میاں بی بی ہاتھ ہلاتے رہے ہلاتے رہے اس نے کھایا دعائیں دیں اور چلا گیا صبح کو جب آپ مسجد میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر نظر پڑی نظر پڑتے ہی آپ مسکر آئے اور آپ نے کہا ثابت تیری رات کی مہمانی اللہ کو بہت پسند آئی یہ اس عورت کی وجہ سے ہے اس عورت کی وجہ سے بچے بھی دعی ہیں عورت بھی دعیہ ہے حکمت بصیرت سے حکمت بصیرت سے یہ حکمت بصیرت انشاءاللہ آپ جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے اللہ آپ کو سکھائے گا اللہ آپ کو لسان القوم سکھائے گا مہاجروں میں جاؤ تو کیا بات کرنی ہے پتھانوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے پنجابیوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے بلوچوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے سندھیوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے ہم پتھانوں کو کریڈٹ دیتے ہیں بڑی بہت زیادہ مہمان نوازی کا بہت مہمان نواز ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میں یہ ایک بات ضرور اس میں ایڈ کروں گا کہ میں نے جو سندھ میں مہمان نوازی دیکھی غریب غربہ میں انٹیریئر سندھ میں یقین کرو وہ مہمان نوازی میں نے کہیں نہیں دیکھی ایسی مہمان نوازی نہیں دیکھی وہ واقعی اتنے غریب ہوتے ہیں اپنے مو کا نوالہ نکال کے آپ کو کھلاتے ہیں ہاں اللہ نے پٹھانوں کے اندر رکھا ہے میں تو حیران ہو گیا ہاں جو غیرت کا معاملہ ہے جو ہم نے بلوچستان میں دیکھا جو دین پر نہیں آ رہا وہ ایک طرف جو دین پر آ رہا ہے اس کی دینداری دیکھ کر ہم حیران رہ جاتے تھے تو ہم کہتے تھے کتنا بڑا میدان ہے یار یہاں میں کیوں نہیں جا رہا دس دن کی جماعت بنا کر میں اور بھائی سعید صاحب کوئٹا گئے پھر اس کے بعد دس دن ہم نے کوئٹا میں لگائے پھر ہر لائن کا آدمی آکے ہم سے ملا ہر لائن کا آدمی آکے ملا اور بھائی پنجاب کے لوگوں تمہارے پاس تو رائی ونڈ ہے خوش قسمت ہو تم لوگ تو میرے عزیز دوستو یہ امت یہ امت سب سے بڑی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بہت محنت کر کے یہ امت بنائی ہے بہت محنت سے یہ امت بنی ہے ان کے خون اور پسینے میں تیر کے یہ امت بنی ہے ہم ایک امت ہیں ہم قوم نہیں ہیں ہم ایک امت ہیں we are not a nation we are an ummah ہم امت ہیں اور منحیس ال ummah ہماری تعریف ہوئی بھی ہے قرآن کے اندر منحیس ال ummah دوسری قوموں کا بھی تو ذکر ہے تھوڑی دیر بیٹھنا جانا نہیں ابھی بہت دور سے آیا ہوں میں ایسے نہیں چھوڑوں گا میں ٹھیک ہے آپ کو نات بھی سناوں گا انشاءاللہ منحیس ال ummah آپ دیکھو تو صحیح قوم عاد کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں نافرمان تھے ختم کر دیئے گئے قوم سمود کے بارے میں دیکھو نافرمان تھے ختم کر دیئے گئے قوم لوت کے بارے میں بے حیاتے ختم کر دیئے گئے قوم شویب کے بارے میں معاملات میں بدمام لگی کرتے تھے ختم کر دیئے گئے جیسے آپ کا ذکر آیا اللہ کا لہجہ بدل گیا وہ سب ایسے تھے لیکن تم تم بہترین امت ہو تم بہترین امت ہو کیوں یا اللہ کیوں ہماری تو نماز پانچ منٹ کی ہے دس منٹ کی ہے ان کے بنی اسرائیل کے عابد سو سو سال تک اپنی عبادت گاؤں میں رہا کرتے تھے سو سو سال لگتے تھے ہم تو صدقہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں وہ غنیمت کا مال پہاڑ پر رکھتے تھے آگ آ کر جلاتی تھی تو قبول نہیں تو پڑا رہتا تھا ہم تو چوبیس گھنٹ وہ چوبیس گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے ہم تو فجر سے لے کر مغرب تک روزہ رکھتے ہیں وہ بھی اللہ کی ذات پر احسان کرتے ہیں ہاں ان کو دس پرسنٹ زکاة ان پر لگتی تھی ہمیں دھائی پرسنٹ لگتی ہے یہ کیا کیا یہ کیوں بھئی پھر ہم اتنی بہترین امت کیوں ہو گئے اس لیے کہ جو کام اللہ نے ہمیں دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا کن تم خیرہ امت تم بہترین امت ہو لہجہ ہی بدل گیا پورا لہجہ ہی بدل گیا وہ ایسے تھے تم بہترین امت ہو یا اللہ کیوں کیوں اخرجت لنناس کیونکہ ہم نے تمہیں ساری انسانیت کے نفع کے لیے ڈھاکے سے دلی سے کراچی سے لہور سے تم سب کو اٹھا کر ہم کسی کو کہیں بیرس پہنچایا کسی کو جرمنی پہنچایا کسی کو لندن پہنچایا کسی کو نیو یورک پہنچایا کسی کو افریقہ میں پہنچا دیا کسی کو ساؤت امریکہ میں پہنچا دیا کیونکہ تم کو ہم نے تمہاری اپنی ذات کے لیے نہیں بنایا اپنی زندگی بگاڑو تاکہ دوسروں کی زندگی بنے جو اپنی زندگی بنائے گا وہ دوسروں کی زندگی بگاڑے گا جو اپنی زندگی میں بگاڑ لائے گا وہ دوسروں کی زندگی بنائے گا جو اپنی زندگی میں بگاڑ لائے گا اللہ رب العزت اپنی قدرت سے براہ راست اس کو پالیں گے چیزوں کے بغیر اس کو پالیں گے اس کو مال کی ضرورت نہیں ہوگی اس کو چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی اس کو ازباب کی ضرورت نہیں ہوگی اللہ کی قسم اللہ اس کو اپنی قدرت سے براہ راست پالیں گے اس طرح پل کے دیکھو تو زندگی کا مزا ہے میرے دوستوں ایسے پلنے میں زندگی کا مزا ہے مارا ماری میں کیا یہ تو مارا ماری ہم نے تھوڑی کرنی ہے غیروں نے کرنی ہے یہ چیزیں انہوں نے بنانی ہے وہ انہی چیزوں کے لیے تو پیدا کیے گئے ہیں ہم تھوڑی پیدا کیے گئے ہیں ان چیزوں کے لیے ہاں یہ باتیں آج ایسی عجیب لگتی ہیں عجیب نہیں ہیں اللہ کی قسم یقین صرف کمزور ہیں یقین کا بگاڑ ہے اور کچھ نہیں صرف یقین کا بگاڑ ہے یہ باتیں حق اور سچ ہیں آپ نے نہیں سنا یہ بات جیسا اللہ پاک فرمانے جیسا میرا بندہ مجھ سے گمان کرے گا میں ویسا ہی ہو جاؤں گا نہیں سنی آپ نے یہ بات پھر کیوں نہیں مان رہا دل پھر کیوں نہیں مان رہا دل کیوں اس بات کو بول نہیں رہا اس مجلس میں جا کے بیٹھیں نہیں رہا جہاں یہ بات بولی جا رہی ہے نہ خود بول رہا ہوں نہ اس مجلس میں جا کر بیٹھ رہا ہوں میں تو صبح کو دکان میں گھستا ہوں اور دکان کا قیدی بنتا ہوں شام تک کے لیے دکان کا قیدی شام تک کے لیے وہ بت پرستو بت کے آگے سر جھکا رہا ہے میں ان تین دیواروں کے آگے سر جھکا رہا ہوں پوری پورا ٹائم میرا اس میں لگ جاتا ہے پھر کیوں روتے ہو یار جب دعا قبول نہیں ہوتی پھر کیوں روتے ہو اللہ کی ذات کا استہذار اتنی دیر تک کیسے ہو سکتا ہے دکان کے اندر مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نو گھنٹے دکان میں بیٹھ کر اللہ کی ذات کا استہذار کیسے ہو سکتا ہے مجھے بتاؤ کیسے ہو سکتا ہے اس دور میں یار ہوئی نہیں سکتا اگر مسجد والے نہیں بنو گے تو اللہ کی ذات کا استہذار ہو نہیں سکتا ایک نماز جماعت سے پڑی دوسری نماز جماعت سے نہیں پڑی یقین مانو اپنے دل کی کیفیت کو بدلتا ہوا محسوس کرتا ہوں ایمان کی سطح نیچے آ جاتی ہے ایک دم سے تو جو سارا دن مسجد میں نہیں جا رہا اس کا کیا حال ہوگا اس کو صرف ایک ضعوم ہے اس بات کا کہ میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں اس کو دھوکہ ہے میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں سوچو جو ہفتے میں ایک دفعہ جاتا ہے وہ بھی پانچ منٹ کے لیے دو رکعت پڑی اور باہر نکل آتا ہے وہ کیا اللہ کی حکم پر چلے گا اور سوچو جو مسجد جاتا ہی نہیں وہ کیا اللہ کی حکم پر چلے گا چلی نہیں سکتا میرے دوستوں اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو مسجد جاتے ہوئے دیکھو اس کے ایمان والے ہونے کی زمانت دو اس کے یہ اس نمازی کے نہیں جو یہاں اس نے ادھر نماز بڑی ادھر چلا گیا پھر وہاں یہ کر دیا وہاں یہ بول نہیں جو مسجد جس کو باقائدگی سے جاتے ہوئے دیکھ رہو یہ بنے گا چاہے یہ کتنا ہی بڑا شرابی جواری بے حیاب جو کچھ بھی ہے یہ بن جائے گا کیوں یہ مسجد جا رہا ہے تو میرے دوستوں ایسے تو پھر بات نہیں بنے گی پھر روتے کیوں ہوں میرا یہ کام نہیں ہو رہا میرے وہ کام نہیں ہو رہا پھر روتے کیوں ہوں جب ایک آدمی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو پھر زلت اس کا مقدر بنا دی جاتی ہے زلت اس کا مقدر بنا دی جاتی ہے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے جو دوسروں کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے ہمیں ہماری جیسے میرا بچہ ہے نا میرا بچہ ہے وہ وہ نافرمانی کرے گا میں تو نہیں چھوڑوں گا اس کو میں تو پٹھائی کروں گا اس کی میں پکڑوں گا اس کو خمسائے کا بیٹا جو کرتا ہے کرتا پھر تو ہمارے ساتھ معاملہ اللہ کا وہ ہے ہم ذرا دائیں بائیں ہوتی ہیں ایک چپت آتی اوپر سے اے خبردار خدر نہیں جانا تم نے پھر لوگ اگر کوئی یہ کہے کہ باپ بڑا سخت ہے یہ تو بڑا سخت باپ ہے یہ بار ٹھیک ہے نہیں اس کی سختی نے تو کل اس کے کامان ہے اس کی سختی نے کل اس کے کامان ہے یہی معاملہ اللہ کا اس امت کے ساتھ ہے اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جاتے وقت اس بات یہ بات اللہ پاک نے ہمارے نبی کو زمانت دی تھی کہ ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو کیلہ نہیں چھوڑیں گے ہمیں اللہ نے اکیلہ نہیں چھوڑا ہاں اتنا کچھ جو ہم کرتے ہیں یقین کرو میرے دوستو اتنی بے حیائی پر تو قومِ لوت ختم کر دی گئی تھی اتنی بدمام لگیب کے اوپر تو قومِ شویب ختم کر دی گئی تھی اتنے تکبر پر تو قومِ عاد ختم کر دی گئی تھی ہاں اتنی نافرمانی پر تو قومِ سمود ختم کر دی گئی تھی ختم کر دی گئی تھی یہ لوگ اتنے تکبر پر تو آلِ فرعون مٹا دی گئے تھے ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے ہاں ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے ہمارے ساتھ تو فضل ہی فضل کا معاملہ ہے فضل ہی فضل کا معاملہ ہے ہاں لَا تَقْنَتُو مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا اس طرح سے کہ میرے بیٹے کر بلاتی ہے یا عبادی تو کتنا ہی بڑا نافرمان کیوں نہیں میرا ہی بندہ ہے لَا تَقْنَتُو مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا یہ کام کبھی نہ کرنا کیوں؟ اللہ جانتے ہیں میرے لاوہ اس کا ہے کون میری رحمت سے اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا میں تیرے سارے گنام ماف کر دوں گا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اس آیت کے اترنے پر وحشی کو جب پتا چلا کہ یہ آیت اتری ہے مدینہ پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر کے حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے اس آیت کے اترنے پر اچھا اتنے گناہ کر کے بھی سب ماف ہو جائے گا بندہ ایک روایت میں آتا ہے بندہ مافی مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے گناہ کرتا ہے مانگتا ہے گناہ کرتا ہے پھر گناہ ہوتا ہے پھر مافی پھر گناہ پھر مافی پھر گناہ پھر مافی پھر اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے دیکھتے ہیں کہ تُو مافی مانگ کے تھکتا ہے یا ہم ماف کر کے تھکتے ہیں ہم ماف کر کے نہیں تھکیں گے تُو مافی مانگ کے تھک جائے گا میرے دوستو شیطان کے چکر میں مت پڑنا ہاں مراشف علی تھانوی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا حضرت ایک گناہ سینکڑوں نہیں ہزاروں دفعہ کر چکا ہوں ہر دفعہ کر کے معافی مانگتا ہوں کیا کروں آپ نے فرمایا معافی مانگنا نہ چھوڑنا مر کے جب اللہ کے سامنے جائے گا تو ایک ہی گناہ لے کے جائے گا معافی مانگنا نہیں چھوڑنا کیوں ان اللہ یحب التوابین ان اللہ یحب التوابین اللہ فرما رہے ہیں مجھے یہ جو توبہ کرتے ہیں بار بار گناہ کر کے ان سے بڑی محبت محبت کیسے ہوتی ہے محبت کیسے ہوتی ہے میں نے دیکھا ایک چیز مجھے بڑی ہے تبلیغ والوں کے سامنے ذکر کرو پیار کا محبت کا نرمی کا ان کے مسکراتے چیرے بھی ہو جاتی ہیں ابے یار اور خوش ہو جاؤ محبت کی بات ہونے لگی ہے محبت کیا ہوتی ہے یہ مجھے دیکھ کے مسکر آ رہا ہے ابے نہیں تجھے نہیں وہ اپنا کسی کام سے یا میری بیوی یا ناراض بیوی شاید مجھے دیکھ کے مسکر آئی ہے ابے آپ کو نہیں دیکھ کے مسکر آ رہی ہے وہ اپنے بچوں سے کھیل رہی ہے نہیں مجھے دیکھا ہے آدمی اپنے پر منصوب کرتا ہے ہر چیز میرا ناراض دوست شاید ابھی خوش تھا شاید میری وجہ سے خوش ہے نہیں آپ کے لئے وہ تو ساتھ والے سے بات کر رہا ہے آدمی جس سے پیار کرتا ہے ہر چیز کو اپنے سے منصوب کرتا ہے یہ پیار کا طریقہ ہوتا ہے پیار کا انداز یہی بنیاد تھا اس بات کی یا سنم یا سنم یا سنم یا سمد لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی فرشتوں نے کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ غلطی سے نکلا ہے مو سے تو اللہ پاک نے کیا فرمایا ہاں اس کے مو سے تو غلطی سے نکلا ہے ہمارے سننے میں تو غلطی نہیں ہے اسی بنیاد پر آج سے یہ میرا ہو گیا ان اللہ یحب التوابین اللہ توبہ کرنے والوں سے پیار بہت کرتے ہیں بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ہم تو میرے دوستو ہاں عبد الرحمن بن سعلبہ عبد الرحمن بن سعلبہ کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں نوجوان صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے عبد الرحمن بن سعلبہ تو ایک دفعہ اللہ کے نبی نے کسی کام سے بھیجا تو کسی کام سے بھیجا تو وہ جب یہ نکلے ہیں باہر تو ہوا چل رہی تھی تو ایک صحابی کے گھر کے باہر کپڑا پڑا ہوا تھا تو وہ کپڑا اٹھا تو کپڑا اٹھا تو ان کی نظر پڑی گھر کے اندر تو وہاں دیکھا کہ صحابیہ کی جو گھر والی تھی وہ نہانے کے بعد اپنے بال سکھا رہی تھی تو ایک سیکنڈ کے لیے ٹکٹکی بند گئی ایک سیکنڈ کے لیے اقدم خیال آئے یہ میں نے کیا کیا اوف یہ خیال آتے ہی اپنا سر پکڑا اور بھاگ کے مدینے سے باہر جا کے پہاڑوں پہ چڑ گئے مدینے کے باہر آتش فشاں پہاڑ تھے یہ ان پہاڑوں میں جا کے بیٹھ گئے چھپ گئے اللہ کے نبی انتظار کر رہے ہیں عبد الرحمن کو بھیجا آیا نہیں آیا نہیں آیا نہیں آیا نہیں پورا دن گزر گیا کہاں رہ گیا بھئی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی سے آپ نے فرمایا بھی عبد الرحمن کو بھیجا تھا کام سے کہاں چلا گیا تو مدینے میں پتا کیا تو کہیں نہیں آپ نے فرمایا بھئی ڈھونڈ کے لاؤ اس کو یہ حضرت باہر نکلے نا ایک دن پورا لکھ ڈھونڈتے رہے دو دن ڈھونڈتے رہے کوئی پتا نہیں چلا پھر ایک بکری چرانے والا مل گیا اس نے کہا کہ یہ جی آپ یہاں ایک نوجوان ہے میں اس کو سنتا ہوں وہ رات کے وقت نکلتا ہے کہ اس کو ایک غار میں بیٹھا ہے وہ رات کے وقت نکلتا ہے اور دھاڑے مار مار کے روتا ہے اور اللہ اسے مافیاں مانگ رہا ہوتا ہے کہ یہ شاید آپ اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں انہوں نے کہا ہاں بتاؤ تو صحیح وہ ہے کدھر کہا جی وہ سامنے والے پہاڑ پر میں نے دیکھا ہے تو یہ دون حضرات رات کو جا کے ادھر بیٹھ گئے تو رات کو یہ نکلے باہر عبد الرحمن بن سالوہ اسی طرح روتے ہوئے روتے ہوئے حاضر کیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا کہا یا رسول اللہ بتا نہیں سکتا ایسا گناہ ہوا ہے ارے بھئی کیا ہوا بتاؤ 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 بہت روتے روتے بتایا مجھ سے یہ ہو گیا کہ وہ میں بال سکھا رہی تھی میری نظر تھوڑی دیر کے لیے رہ گئی ادھر تو آپ نے فرمایا میرے پاس آجائے تھے میں اللہ سے معافی مگوایا تھا روتے رہے روتے رہے روتے رہے نہیں اسی حالت میں بیمار ہو گیا اسی حالت میں بیمار ہو گیا بیمار ہو کے اللہ کے نبی عیادت کو گئے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہا عبد الرحمن سے یہ کہو عبد الرحمن کو یہ کہو کہ اللہ رب العزت نے اس کے نامہ عامال میں دنیا میں جتنے ریت کے ذرے ہیں اتنی نیکیاں لکھ دیں اس سے کہو اب راضی ہو جائے اس سے کہو اب راضی ہو جائے اب ٹھیک ہو جائے جب عبد الرحمن بن سعالبہ نے یہ بات سنی تو یہ بات سن کے اتنے زور کی چیخ ماری کہ ان کی روح نکل گئی تو اتنا کریم ہے اللہ جتنے ریت کے ذرے وہ لکھ دی میرے بندے سے کہو چلو غلطی ہوئی معاف کیا غلطی ہو گئی غلطی ہونا انسان ہونا غلطی ہونا اور غلطی ہونا یہ ہمارے اس بات کی نشانی ہے کہ ہم انسان ہیں اس پر معافی مانگنا یہ بندگی کی بنیاد ہے کہ اللہ باق فرشنوں سے کہتے ہیں اس کو پتا ہے یہ مجھے رب جانتا ہے اس کو پتا ہے یہ مجھے رب جانتا ہے حضرت شبلی رحم اللہ حضرت شبلی رحم اللہ حالت کشف میں بیٹھے ہوئے یہ ہمارے یہ حضرت شبلی رحم اللہ نہیں ہیں یہ جو ہمارے دور گئے ہیں یہ چار سو پانس سال پرانے کی حضرت شبلی رحم اللہ تھے جو حضرت عبداللہ اندلسی کے مجاز تھے پرانے مزرگ کی بات کر رہا ہوں تو حالت کشف میں بیٹھے ہوئے تو ان کو کشف ہو اللہ کی طرف سے کہ اے شبلی اگر تیرے عیب لوگوں پر کھول دوں تو دنیا میں ایک انسان ایسا نہ ہو جو تیرے سلام کا جواب دے تو حضرت شبلی نے ارز کی اے اللہ اگر میں تیری رحمت کی وسط لوگوں پر کھول دوں تو دنیا میں ایک آدمی بھی تجھے سجدہ کرنے والا نہ رہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا شبلی تو ہمارے راز کو راز رکھ ہم تیرے راز کو راز رکھتے ہیں اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے رحم ہی رحم ہے بندوں کے لئے رحم ہی رحم ہے ہم ابھی جس حال میں گزر رہے ہیں ہم جس حال سے بھی گزر رہے ہیں ہمیں صرف توبہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں صرف توبہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں صرف معافی مانگنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا میرے دوستو اپنا حق چھوڑنے والے بن جاؤ اللہ سے لینے والے بن جاؤ اپنا حق اگر خود مانگو گے تو پھر اللہ سے کیا لوگے پھر ہم اللہ سے کیا لیں گے اخلاق اچھے کر لو کڑوئی کو سیلی بات آگے سے جواب مت دو ہمت تو کرو ہمت تو کرو میں نے لگایا اس کو کوئی نہیں بیٹا نراز تھوڑی ہوتے ہیں ایک دم تو پر ایسے دیکھ رہے ہیں کیا ہو گیا کوئی بات نہیں تھوڑی کسی نے سکھ سنا دی کسی نے ٹکا دی چھپ بھی کر کے دیکھو چھپ کرنے کا بھی مزہ ہے یہ آج کل میں دیکھتا ہوں ایک وہ چل رہا ہوتا ہے ایک ایس ایم ایس چل رہا رہے ہوتے ہیں اپنے لوگ اپنی بکواس چل رہے ہوتے ہیں اپنے دماغ سے فضول باتیں کہ مجھے مجھے معاشرے میں برائی کا اتنا افسوس نہیں مجھے معاشرے کے اچھے لوگوں کے چپ رہنے کا زیادہ افسوس ہے ارے بھئی اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ جب فساد ہو رہا ہو گھر میں بیٹھے رہو نکلو ہی نہیں بھار جو آدمی اندر گسے گا وہ فساد میں اضافہ کرے گا کیونکہ چار چپیڑے پڑھیں گی اس کو وہ کو وقت کا نبی دھوڑی ہے کہ اتنے خوبصورت اخلاق ہوں کہ چار چپیڑے کھا کے بھی بیٹھ جائے جب اس کو چار پانچ پڑھیں گی تو وہ کہے گا یار ایسی کم تیسی وہ چھے چھار روٹے کھائے گا آگے سے تو جتنے لوگ ایڈ ہوتے جائیں گے فساد اتنا ہی بڑھتا جائے گا تو یہ بیکار کی باتیں ہیں بیکار کی باتیں ہیں جب فساد کس کو کہتے ہیں فساد اس حال کو کہتے ہیں جس میں یہ پتہ نہ ہو کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے مفتی رفی صاحب فرما رہے تھے میں مفتی رفی صاحب کی بات بتا رہا ہوں عثمانی صاحب کی دامت برکاتم کی فساد ہوتا ہی ہے پتہ ہی نہ ہو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے سچ پہ کون ہے اور جھوٹ پہ کون ہے میں آپ کو انتہا پسند کہہ رہا ہوں بھئی میں آپ کو انتہا پسند کہہ رہا ہوں تو کوئی آپ سے بھی تو پوچھے آپ کس کو انتہا پسند کہہ رہے ہیں آپ مجھے انتہا پسند کہہ رہے ہیں تو کون ہے انتہا پسند ہاں میں کیونکہ آپ کو انتہا پسند سمجھتا ہوں میں آپ کی جان کا دشمن آپ مجھے انتہا پسند سمجھتے ہیں تو آپ میری جان کے دشمن ختم ہوگی بات تو پھر اس بات کا فیصلہ کون کرے گا اسی کو فساد کہتے ہیں اسی کو فساد کہتے ہیں میرے دوستو دل پھٹ جاتے ہیں توبہ 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 لوگوں کو توبہ پر ڈالو اے اللہ مجھے ماف کر دے اے اللہ ہمیں ماف کر دے یا اللہ تیرے حبیب کی امت ہے ہمیں ماف کر دے یا اللہ غلطی ہو گئی غلطی ہو گئی ماف کر دے فوراں مافی آ جاتی ہے سو انسانوں کے قاتل کو جس رب نے ماف کر دیا اور وہ تھا بھی بنی اسرائیل میں سے اس امت میں سے بھی نہیں تھا تھا بھی بنی اسرائیل اس کو معاف کر دیا فاہشہ عورت نے کتے کو پانی کیا پھلایا اللہ نے اس کی مغفرت کر دی اس کو اپنی ولیہ بنا دیا تو بھئی ہم اتنے بھرے تو نہیں ہیں ہم معافی مانگیں گے ہمیں نہیں معاف کرے گا میرے دوستو آپ نوجوان لڑکے ہو نہ ساتھ دینا کسی ایسے کو جو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے علاوہ اپنی طرف بلا رہا ہو مجھ ساتھ دینا اس کا مجھ ساتھ دینا نہیں دینا وہ خود تو جا رہا ہے جہنم میں تمہیں ساتھ لے کے جائے گا اور جب اس دن تم اللہ سے کہو گے یا اللہ اس نے مروایا مجھے تو وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ میں نے کوئی ان کا بازو تھوڑی پکڑا تھا خود آئے ہیں یہ خبیص ان کی ویسے تو میں مر رہا ہوں یہ نہ آتے تو میں بھی نہ جاتا یاد رکھنا میری یہ بات یاد رکھو میرے دوستو اس بات کو مولی یوسف صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے اگر اللہ کے دین کی دعوت نہ دی مولی یوسف صاحب کا میں ایک کی بات بتا رہا ہوں اگر تم نے اللہ کے دین کی دعوت نہیں دی تو لوگ لیبر یونینوں میں جائیں گے ان کا حصہ بنیں گے وہاں مسلمان کافر وہاں مسلمان فاسق فاجر سب ساتھ ہیں پھر یہ دیندار بھی ان فاسقین و فاجرین کے کہے پہ چلے گا یہ فرمایا کرتے تھے یہ میں ان کے بیان کی بات بتا رہا ہوں آپ کو وہ سیاسی پارٹیوں کا حصہ بنیں گے پھر یہ نیک دیندار لوگ بھی ان سیاسی پارٹیوں کے منڈیٹ پر چلیں گے باوجود اس کے کہ جانتے ہوں گے کہ یہ غلط ہیں یہ مولی یوسف صاحب کی بات بتا رہا ہوں ان کے بیان میں ہے اور یہ ان کا حضرت کا تو انتقال انیس سو چونسٹھ میں ہوا حضرت کا انتقال انیس سو چونسٹھ میں ہوا آپ اس بیان کو پڑھو آپ کو ایسا لگیا کہ آج کے دور کا بیان ہے ہاں امت جب اپنا کام نہیں کرے گی تو پھر ایسے ہوگا اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے آپ دیکھو گے کیا کر رہے ہیں یہ ہمارے بچے ہی تو ہیں یہ ہماری اولادیں ہی تو ہیں یہ ہمارے ہی تو ہیں اور کس کے ہیں یہ سب یہ ہمارے ہی ہیں تو میرے دوستو اللہ آپ کا بیٹھنا قبول کرے اللہ آپ کا بیٹھنا بہت قبول کرے اللہ میرے بھائی شفیق صاحب کو اور ان کے گھر والوں کو اور ان کے ساتھیوں کو بہت بہت جزائے خیر دے ہاں بات میری ختم بس ایک چھوٹی سی بات یہ عرض کر رہا ہوں بھئی اپنی گھر والیوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو بہت کمپلینٹز آتی ہیں بھئی دیکھو آپ شادی کر کے بیوی کو گھر پہ لے کر آتے ہو بچی کو گھر پہ لے کر آتے ہو ایک سیکنڈ کے لیے آپ سوچو کہ میں اگر کسی کے گھر میں جا کے رہوں میں پرسنلی کسی گھر میں جا ہوں میرے لیے مشکل ہو جائے مرد ہوں کسی کے گھر میں کہنے پر اس کو سامنے رکھ کے شوہر کے کہنے پر میں آگئی گھر ٹھیک ہے نا وہ لڑکی گھر آگئی اب شوہر اس کو پہلی بات کیا کہتا ہے بدکسمتی سے کہتا ہے سنو میری فکر نہ کرنا میرے ماں باپ کا خیال رکھنا بھائی کیوں تم کسی نوکرانی کو لائے ہو گیا وہ تمہارے ماں باپ کا خیال کیوں رکھے تم اس کے ماں باپ کا خیال رکھنے کو تیار ہو گیا بیٹھیں سارے مولوی تم میں سے کون ہے اس کے ماں باپ کا خیال رکھنے والا تیرا بھائی کس لائے کام کے لئے وہ رکھے ماں باپ کا تیرے خیال ویسے ہی وہ تمہارے ماں باپ کا کیوں خیال رکھے جب اتنی محبت دو اس کو اتنی محبت دو اس کو کہ تمہاری محبت میں وہ ڈوب کر اب کہے کہ شوہر کو خوش رکھنا ہے تو اس کے ماں باپ کی میں کڑوی کسیلی سن لیتی ہوں اور یہ بہوکہ اور ساس کا رشتہ یہ ازل سے ابت تک ازل سے لے کر ابت تک ایسے ہی ہے جیسے دو شیشے کے برطنوں کا آپس میں ملنا ہے تو انہوں نے شور ضرور مچانا ہے جب بھی یہ ساتھ ملیں گے ازل سے ابت تک مجھے ایک مرتبہ مولیداری جمیل صاحب بتا رہے تھے کہ جب اپنے گھر پہ اپنی اپنی بہو لانے لگے فرمانے لگے کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک سال پہلے سے ٹرین کرنا شروع کیا بتانا شروع کیا کہ جیسے تیری بیٹی جا رہی ہے نا کسی کے گھر اور تو نہیں پسند کرتی کہ وہاں تیری بیٹی کے ساتھ کوئی برا سلوک کریں ویسے ہی کسی اور کی بیٹی بھی گھر آ رہی ہے اور فرمانے لگے کہ میں نے اتنا اس کے ساتھ اتنی بات کی یہ اتنی بات کی کہ وہ پرپیر ہو گئی کہ میں نے اس لڑکی کے لیے ماں بننا ہے میں نے اس لڑکی کے لیے ماں بننا ہے تو آپ کے لیے ضروری کیا ہے آپ کے لیے ضروری کیا ہے آپ کے لیے ضروری ہے یہاں سے بیوی کی بات سنی ادھر سے نکال دی ادھر سے ماں کی بات سنی یہاں سے نکال دی ہستے رہنا ہے مسکراتے رہنا ہے بیوی کے کچھ کہنے پر ماں کو کچھ نہیں کہنا ماں کے کچھ کہنے پر بیوی کو آ کے جواب نہیں دینا بلکل ایسا نہیں کرنا کیونکہ اب دونوں کی ایک ٹک آف وار ہے ماں کہتی ہے پچیس سال میں نے اس کو بڑا کیا تو یہ دوسری عورت پچیس منٹ میں اس کو کیسے میرے سے اپنی طرف کھیچ رہی ہے ایک وہ فیلنگ ہوتی ہے اور دین کیا خوبصورت ہے ہمارا جب بیوی کے ساتھ ماں کے پاس جاؤ جب بیوی کے ساتھ ماں کے پاس جاؤ تو بیوی سے ہس کے بات نہیں کرنی بیوی سے مسکرہ کے بات نہیں کرنی سیریس ہو کے رہو بیوی کے ساتھ جب ماں کے ساتھ ہو تاکہ ماں کو یہ فیلنگ نہ ہو کہ یہ اب اس کا ہو گیا کیا خوبصورت دین ہے ہمارا اور جب بیوی کے ساتھ رہو تو کوئی بات نہیں بیوی اگر کہا کے سکے اچھا ماں کے سامنے تو بڑے سیریس ہوئے تھے ارے کوئی نہیں یار سب چلتا ہے وہ کوئی سچ تھوڑی تھا ام ماں کے سامنے تو کرنا پڑتا ہے نا یار اور یہ طریقے ہیں جوڑ کے اور کوئی نہیں چھوڑ کا طریقہ اور یہ یاد رکھو بیوی سے کوئی بات نہیں چھکتی ایک اللہ کے ولی کو تین لوگ ولی نہیں مانتے ایک اس کے قریبی دوست ایک اس کے خدام اور ایک اس کی بیوی نہیں مانتے وہ مشہور واقعہ نہیں سنا وہ ایک بڑے بزرگ تھے سنا ہے وہ سب نے بہت بڑے بہنوں کو بھی سنا دوں ایک بہت بڑے بزرگ تھے ان کی بیوی ان کو بلکل مانتی نہیں تھی تو ایک دن وہ ہوا میں اڑ رہے تھے تو لوگوں نے کہا ہوئے ہوئے کتنا بڑا بزرگ ہوا میں اڑ رہا ہے تو یہ بھی باہر آ کے دیکھنے لگی اس نے دیکھا کہ آج میرا شہر آجا میں اس کو بتاتی ہوں تنہیں بڑے آپ بنتے پھرتے ہیں میں نے آج ایک بزرگ کو ہوا میں اڑتے دیکھا ہے تو وہ بزرگ شام کو جو واپس آئے تو بیوی نے کہا کہ آپ کیا اتنے بزرگ بنتے ہیں آج میں نے ایک بزرگ کو ہوا میں اڑتے دیکھا اور انہوں نے کہا رہے بیگم وہ میں ہی تو تھا آپ تھے اچھا میں بھی کوئے کنی کھا کر کیوں اڑ رہے ہیں اس رشتے کا بہت خیال رکھنا ہے اپنی بیویوں کے پیٹ نیمز رکھو کس کس نے اپنی بیوی کا پیٹ نیم رکھا ہے نک نیم رکھا ہے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ شاباش اور کس نے رکھا ہے شاباش اور اشرف نے بھی رکھا ہے اور شاباش اللہ کے نبی نے دو دو نام رکھے تھے حضرت عائشہ کے دو دو پیٹ نیمز تھے دو دو نک نیمز تھے حضرت عائشہ کے ایک ان کو حمیرہ فرمایا کرتے تھے حمیرہ روشن چہرے والی ایک ان کا نام ان کو پیار سے یا عائش کہتے تھے عائش میری اپنی بیگم کا نام عائشہ ہے میں نے بھی یا عائش کر کے لکھ دیا وہ میرا فون بہت چک کرتی ہے مجھے ایک دن کہنے لگی یہ کون ہے ارے میں نے کہا یہ تُو ہے پھر جا کے اس کو تسلی ہوئی پوری بات سنائی اس کو میں نے تو پیٹ نیمز رکھو اپنی بھی کبھی بول دو اس کو آج بڑی اچھی لگ رہی ہو وہ جانتی ہے جھوٹ بول رہے ہو تم وہ اسی کو خوش ہو جائے گی اسی پر خوش ہو جائی کہ یار چلو اس کے مو سے یہ بات نکلی تو صحیح مولانا سعیدہ خان صاحب کی بات ایک مجھے کسی نے بتائی جب کسی کے گھر کھانے پہ جاتے تھے تو کھانے پہ جاتے تھے تو وہاں جو کھانا بناتا تھا جس کے گھر کھاتے تھے اس کو جا کر کہتے تھے اب گھر والی کا شکریہ کر کے آؤ کہ کھانا اس نے پکایا ہے ہماری طرف سے جا کر شکریہ کرو اس کا اور پوچھ کے آؤ اور بتاؤ وہ کیا کہہ رہی ہیں تو ایک دفعہ ایک دفعہ پتا چلا کہ ایک دفعہ ایک ساتھی کو جب یہ کہا وہ جب گھر والی کو کہا تو گھر والی بلکل ایسے پردے میں آ گئی کہا حضرت آج آپ نے میری کھانے کی تعریف کی ہے میں تیس سال سے اس کے نکاح میں ہوں اس نے آج تک میرے کھانے کی تعریف نہیں کی کیسا ظلم ہے یار یہ کیا تبلیغی ہے زیرو بٹا زیرو زیرو بٹا زیرو تو گھر والوں کے ساتھ گھر والی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر لو ایک آدمی آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملنے کے لیے تو کہا جی کہاں ہیں امیر المومنین کہا جی گھر گئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے وہ گھر کے قریب گیا تو دیکھا وہ اندر سے ڈانٹے پڑھ رہی ہیں امیر المومنین کو حضرت عمر کلسوم سے تو کبرا گیا گیا یہ کیا سسٹم ہے بھائی یہ تو امیر المومنین کی بھی شامت آئی بھی ہے باہر کھڑا رہا کھڑا رہا انتظار کرتا رہا کہ یہ کیا ہوا ہے بھئی کیا یہ نظام جو ہے یہ کیا ہرے کہ گھر ایک ہی نظام ہے اب وہ جناب علی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اس کے کھٹ کھٹانے پر تو کہا بھائی کیا ہو گیا کہا حضرت وہ ایک لائے تھا مسئلہ تو تھا لیکن یہاں تو آپ کی جو درگت دیکھئے میں نے تو میں تو محمد نہیں ہو رہی کہ میں آپ سے بات کروں تو کیا ہو گیا آپ کو بھی بیوی سے جاڑ پڑھ رہی تو آپ مسکرا دیئے ارے کہا یار کہ جاڑ کھالی بیوی سے تو کیا ہو گیا یار دیکھو میرے گھر کا خیال رکھتی ہے اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اولاد دی اور جب اس کی اولاد ہو رہی تھی میری اولاد تھی تو اس کا سارا بیچاری کا جسم بھی خراب ہو گیا میرے کپڑے دھوتی ہے میرے لیے کھانا پکاتی ہے سارے گھر کو صاف رکھتی ہے جب میں گھر واپس آتا ہوں تو مسکرا کے مجھ سے ملتی ہے یار اس پر میں نے اگر اس کی تھوڑی سی بات سن لی تو کیا ہو گیا اس کو ہم انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں اپنی ناک کا مسئلہ بنا دیتے ہیں تو خدا کی قسم گھر والی کے آگے بنا دیتے ہیں گھر والی کے آگے میں تمہیں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں میرا مامو سسر تھا جب میری شادی ہونے لگی نا میرا بھی دماغ ساتھویں آزمان پہ تھا تو میرے مامو سسر نے مجھے ایک بات بتائی اس نے کہا ایک کام کرنا میں تمہیں خوبصورت زندگی کا ایک فرمولا دیتا ہوں میں نے کہا جی وہ کیا کہا جب بیوی سے لڑائی ہو فوراں اس کو منالو میں نے کہا کیوں کہنے لگا یار بات یہ دیکھ اس نے رہنا تو ساتھی ہے اگر یہ مو بسور کے رہی گی نا تو اس میں اپنی پرابلم ہے اپنا بھی ٹینشن رہی گی اپنے کو بھی یار کہ کیا اس کو کروں میں مو بسورہ بھی اس لیے جیسے کوئی مسئلہ ہو چاہے غلطی اس کی ہو یا اپنی ہو کیونکہ اس کی ہوگی بھی تو نہیں مانے گی عورت کی جب عورت کسی مرد سے معافی مانگتی ہے شوہر سے معافی مانگتی ہے تو کیسے مانگتی ہے پتہ ہے آپ کو وہ کہتی ہے I am sorry but it was your mistake I am sorry میں معافی چاہتی ہوں لیکن غلطی آپ کی تھی تو یہ عورت کے معافی مانگنے کا طریقہ ہے تو فوراں منا لو جا کے اس کو تمہاری اپنی زندگی آسان ہو جائے گی اچھا میری بیوی جو تھی جب اس نے دیکھا اس شروع میں میری اس کی جگڑے ہوتے تھے جیسی جگڑا ہوں میں منا لیتا تھا میں تو سیٹ ہو جاتا تھا شکر ہے یار منا لیا ٹھیک ہے ادھر جگڑا ہوں منا لیا اب وہ اتنی تیز ہو گئی ہے اب وہ جب میں منا لیتا ہوں کہ ایک منٹ ایک گھنٹے تک میرے پاس نہیں آئیے گا تاکہ وہ چاہتی ہے میں ایک گھنٹے عذیت میں بیٹھا رہا ہوں تاکہ مجھے بھی تو کچھ عذیت ہو میں نے منا لیا تو کسہ ختم وہ سمجھ گئی ہے کہ یہ آکر منا لیتا ہے تو یہ ہے طریقہ خوبصورت زندگی گزارنے کا گھر والی کے ساتھ اچھا سلوک